ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی لیکن جس طرح کہ میں نے ذکر کیا میں جو حیات عیسیٰ ولی بات اس لیے کر رہا تھا کہ اگرچہ ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے یعنی قصہ جنات اور تخت کی چوری لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ حضرت علامہ زفراللہ شاہ صاحب وہ بہت ہی آج کل بچارے ناخش ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا انہوں نے کوئی آیتیں قرآنی پیش کر دی تھی تو میں یہ اب برمنات اور پر یہ سب کو بتلا رہا ہوں ان کے پرسنل میں بھی میں نے پیغام بھی دیا تھا کہ ہمارا جو جو ہماری جو یہ گفتگو ہے وہ چونکہ عوام میں شروع ہو چکی ہے وہ پرسنل میں کوئی بات کرنا جا رہے تھے یا کوئی تاناظر نہیں کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ جناب یہ چونکہ عوام کے سامنے بات آ چکی ہے اس لیے عوام کے پلیٹ فارم پر ہی وہ بات ہوگی تو میں یہ ایلز کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی دوست ہم اپنا پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن لیکن اگر سید زفراللہ شاہ صاحب آج تشریف لے کے آئے تو جیسے ہی وہ تشریف لے کے آئیں گے ہم ان کی بات ضرور سنیں گے کیونکہ ہم ان کا وہ جو کیونکہ ان کو یہ جو ہے نا شکوا کہ گویا انہوں نے قرآن پاک کی آیت پیش کر دی تھی وہ ہمارا بھرد ہے دور کرنا ہم جو ہمارا موضوع ہے وہ انشاءاللہ اس کو لے گے چلیں گے آگے چلیں گے آج جو ہیں ہمارے ساتھ جس طرح کے خاصات میں ارز کیا تھا علامہ زفراللہ شاہ صاحب کیونکہ آگے ہیں تو دوستوں سے میری درخواست ہیں چلیں ان کو سن لیتے ہیں کیونکہ مجھے ان کی طرف سے کافی شکوے شکایات جو ہیں وہ پرسنل میں مر رہی ہیں آہ جی زفراللہ شاہ صاحب السلام علیکم اللہ جی آواز آرہی ہے جی دوستوں سے دیکھ تو الحمدللہ آپ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا تو اس سے آپ مطلب دائے فرار اختیار کر گیا دیکھ تو جی اللہ مبارک ہو آپ کو چونکہ پچھلے دفعہ آپ نے کہا تھا کہ جو ترجمہ ہے میزہ طائر صاحب کا اس پر آپ دیکھیں گے اور بات کریں گے لیکن آپ نے فورا نہیں جو ہے نا موضوع چین کر لیا اور دوسرا جو پیچھے آپ تھا آپ کا تھا کہ جی ٹائم زیادہ لیتے تو آپ ٹائم تیہ کر لیجی آپ کتنے میٹ بولیں گا میں کتنی میٹ بولیں گا آپ آپ اپنی بات ختم کر لیں شاہ صاحب یا آپ نے بات ختم کر لی ہے نہیں نہیں پھر آپ کہیں گے کہ لمبی بات کی ہے میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں چلیں کوئی بات نہیں دیکھیں اب بات یہ ہے شاہ صاحب آپ کو میں کتنی دفعہ یہ میں نے بڑی ہی آئیزانہ طور پر ترخواست کی ہے کہ یہ جو ہوتے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے شکایات اور یہ جو ابھی آپ دیکھیں آپ نے کہہ کہہ دیا کہ ہم نے موضوع ختم کر دیا راہے پرار اختیار کر لیا پانچ ہم نے پروگرام کیے ہیں اس موضوع پر پانچ پروگرام ٹھیک ہے جی اب ظاہر ہے اگر پانچ پروگراموں کے دوران کوئی ایک بھی مولوی صاحب کوئی ایک بھی مجاہد ختم نبوت وہ ایک بھی محکم قرآنی آیت پیش نہیں کر سکے جسمانی رفع عیسیٰ علیہ السلام پر تو پانچ پروگرام میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے کہ کوئی ایک آیت تو پیش کر دیتے اب بجائے اس کے کہ آپ لوگ میں مذرہ ہی معذرت کھا ہوں چونکہ اب آپ نے ایسے لہجے میں بات کی ہیں تو مجھے بھی آپ کو جواباً یہ کہنا پڑے گا کہ شاہ صاحب دیکھیں پانچ پروگراموں کے بعد ہم نے اگر موضوع جو ہے وہ اپنا تبدیل کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بار بار پانچ پروگراموں میں بلاتے رہے کہ جی کوئی ایک آیت شاہ صاحب آپ کی طرف سے چونکہ آواز آ رہی ہے میں ذرا اب اس کو مائیک بند کرنے لگا ہوں کہ کوئی ایک تو بندہ خدا کا ایسا ہو جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ جی جو رفع عیسیٰ علیہ السلام جسمانی رفع عیسیٰ علیہ السلام قرآنی عقیدہ ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو کہ ہمیں کوئی ایک قرآن کی آیت دکھاتے ہیں آپ سمیت کوئی ایک بھی صاحب نہیں ہیں جنہوں نے کوئی ایک بھی محقب قرآنی آیت ہمیں دکھلائی ہو تو اس کے بعد شکوہ تو بھی ہمارا بنتا ہے آپ سے شاہ صاحب آپ کا تو شکوہ بنتا ہی نہیں ہے اب میں اپنا آپ کو شکوہ بتاتا ہوں میرا شکوہ آپ سے یہ ہے کہ محترم شاہ صاحب آپ حضرات عوام کے سامنے یہ بڑھ بڑھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جسمانی رفع آسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قرآنی عقیدہ ہے ہم آپ سے بار بار پوچھتے رہے شاہ صاحب ایک آیت پیش کریں ایک آیت جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا آپ نے جو بھی آیات بات پیش کریں ان میں تو دور دور تک یہ بات پیش ہی نہیں ہوئی شاہ صاحب تو اس لیے شکوہ تو ہمارا بنتا ہے آپ کا تو شکوہ بنتا ہی نہیں ہے جہاں تک آپ نے حضرت خلیفت و مسیح رابی رحمت اللہ علیہ کے قرآن پاک کی بات کی آپ اس کے اوپر جب بات کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی آپ کے حق میں نہیں ہے بلکہ وہ یہ جو بات ہے وہ بلکل آپ کے خلاف جاتی ہے وہ تو پچھلی دفعہ چونکہ بات کرتے کرتے وہ کہیں اور نکل گئی تھی پھر آپ نے بھی اس کو دوبارہ نہیں بات کو ٹچ کیا تھا تو بات ہوئی نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جناب آپ بتائیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ سے ہمارا شکوہ ہے کہ ابھی تک آپ کوئی ایک بھی محکم آیتِ قرآنی پیش نہیں کر سکے جی شاہ صاحب جی ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ ٹائم کر لیجیگا کتنی دیر آپ نے بولا اور بتائیں شاہ صاحب آپ دیکھیں آپ اگر تو آپ نے بقاعدہ مناظرہ کرنا ہے نہیں نہیں مناظرے کی نہیں اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے آپ نے شکوہ کیا تھا کہ آپ شاہ صاحب نے پھر لمبے گفتگو کی میں ساکھے بعد میں جیسے آپ شکوہ کریں گے تو پہلے جو اقل مندل بندے ہوتے ہیں وہ پہلے اپنی بات طے کر لیتے ہیں اگر تو ٹائم لیمٹ نہیں ہے نو پرابلم اگر آپ نے ٹائم لیمٹ رکھنی ہے تو ابھی آپ نے دو تین تضاد بیانیاں کی ہیں اس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام جو پبلک ہے جتنے بھی علیہ السلام ہیں یا دیگر مذہب والے ہیں وہ بھی سن لیں تو اس لیے میں بڑے اعترام سے ارض کر رہا ہوں کہ بعد میں پھر آپ شکوہ آپ کہیں گے جی مجھے فلانے نے ٹیکس میسج کیا فلانے نے ٹیکس میسج کیا آپ تو لوگوں کی باتوں پر ہو جاتے ہیں آپ کا تو ویجر ہے کوئی نہیں آپ نے کہنا جی مجھے وہ کہہ رہا تھا وہ تیسرا کہہ رہا تھا چوتھا کہہ رہا تھا آپ نے کہا نہیں پچھلی مجھے اتنے ٹیکس میسج آئے ہیں جی شاہ صاحب اتنی لمبی تو آپ اپنی بات کیا کریں آپ تو پبلک کی طرف روح کر دیتے ہیں تو اس لیے میں ارض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے مجھے پچھلا جو مرزا تاب نے یہ بھی بات غلط بیانی کی ہے کہ مرزا تاب آپ نے کہا میں دیکھوں گا ڈاٹ صاحب آپ کے جملے یہ تھے کہ میں دیکھوں گا تو میں کیا اس پر زور دیتا ڈاٹ صاحب میرا کام آپ کو شکست دینا نہیں ہے میرا کام میں دائی ہوں میرا کام حق کی طرف بلانا ہے ٹھیک ہے جی میں بعد میں اگر کہیں گا حضرت پیر صدی میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہوالہ دوں گا ہم دائی لوگ ہیں ہم بڑی محبت والے لوگ ہیں ہم نفرت والے لوگ نہیں ہیں میں یہاں پر آکے کوئی تماشا لگانے نہیں آتا بلکہ قرآن فہمی قرآن مجزید کی جو فکر ہے اس کی آپ کو دعوت دینے آتا ہوں تو آپ نے جب پسلی اگر کوئی اور ہوتا نا آپ کی طرف سے ہوتا آپ نے تو وہاں پر کرنا تو جی شاہ صاحب کو یہاں پہ جاؤں میں اس لیے خموہ آپ نے کہا تھا شاہ صاحب میں دیکھوں گا رڈ صاحب نوٹ کریں آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے جب ایک فریق مخالف کہے کہ میں دیکھوں گا تو انسانیت کا تقاضی یہ تھا کہ میں اس پر زور نہ دیتا اب عجیب باتیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ نے بات میں نہیں پوچھا جب آپ مجھے ڈاکٹر یایہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا مطلب آپ نے پہلے ترجمہ نہیں دیکھا ہوا تھا تو میں نے آپ کو وقت دینا تھا ایک ہفتہ دینا تھا اب آپ دیکھ آئے ہیں تو آپ اس پر بتائیے آپ نے کہا یہاں سے یا قرآنِ مجزید ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا دعویٰ یہ تھا قرآنِ مجزید تو یہ مرزا طائر صاحب کا ترجمہ ہے اب آپ بتائیے آپ نے دیکھ لیا تو اب بتائیے کیا اس میں وہ سے مراد کون ہے اچھا شاہ صاحب ایک تو میرے آپ سے درخواست ہے آپ نے بی شک اگر وقت کرنا ہے آپ مثلا تھرٹین تھرٹی فائی پہ آپ نے بولنا شروع کیا تھا چار منٹ چار منٹ آپ بولیں ٹھیک ہے میں بھی چار منٹ میں اپنی بات ختم کرنی کوشی کرتا ہوں کام بھی کام بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے جتنا ٹائم دیں گے میں اسی کے اندر اپنے بات کو بہت سکتا ہوں جی جی شاہ صاحب میں نے جو بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہم جب آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ پورا وقت دے رہے تھے اور ہم نے آپ کو دیا پچھلے پروگرام میں بھی دیا آج بھی دیا پھر ظاہر ہے انسان سوچتا ہے کہ پھر آپ کو کسی اور پلیٹ فارم پر جا کر پھر رونے دھونے کی معاف کیجئے گا میں لفظ میں اس کو نرم کر لیتا ہوں شکوہ شکائط کی کیا آپ دوسرے چینل پر چلے گئے تو ظاہر ہے میرا شکوہ بھی پھر تو بنتا ہے نا شاہ صاحب جب میں چلا ماظر چاہتا ہوں جب میں پسیل دفعہ چلا گیا تھا اس کے بعد آپ نے حالانکہ جب میں موجود تھا جب میں موجود نہیں تا اب بات بھی کرتے ہیں گفتگو میرا خیال شاہ صاحب اگر آپ میڈل میں اگر نام بولنے میں نہیں بولوں گا مجھے ایک صرف آخری مرتبہ میں نہیں بولوں گا بلکل نہیں بولوں گا آپ نے جو کہا نا کہ دوسرے پر میری گفتگو جب میں آپ سے اگزٹ کر گیا تھا تو اس کے بعد بھی آپ نے حوالہ جاتباد میں دکھائے تھے میری گزارش یہ ہے کہ اس سے فیدہ نہیں ہوگا پبلک کو فیدہ نہیں ہوگا میں یہ عرض کروں مقصد آپ کا بھی یہ ہے کہ جو اس وقت پبلک سن رہی ہے انہیں نالج دیا جائے انہیں بتایا جائے کہ قرآن مجید کیا بیان کرتا آپ کا مقصد بھی یہ میرا مقصد بھی یہ جب میں نہیں اور آپ نے میرے بعد گفتگو کی تھی تو اس لیے آپ نے بھی اس حصول کو توڑ دیا تھا جی بولی آپ باب میں نہیں بولوں گا اچھا یہ شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آپ خود ہمیں یہ اجازت دے کر گئے تھے بلکہ یہ آپ کو اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے جب ایک پروگرام ہو رہا ہے تو ہم اگر بعد میں کوئی بات ڈسکس کریں تو ساری دنیا کے پروگراموں میں لائف پروگراموں میں میں آپ کا مائک سوری بند کر رہا ہوں کیونکہ ساری دنیا میں جو لائف پروگرام ہوتے ہیں ان میں یہی بات ہوتی ہے جو لائف ڈسکسن جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ ڈسکس کرتے ہیں آپس میں اس میں کوئی شکو شکایت والی بات نہیں ہوتی ہاں آپ کسی اور پلیٹ فارم میں جائیں اور وہاں پر ایسی ایسی باتیں کریں جو کہ انسان حیران رہ جاتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے خاک سار نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ میں قرآن پاک ہی پڑھ رہا تھا نا آپ کے کنزل امان سے پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے ایک صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جی وہ شاہ صاحب ڈاکٹر یا یا نو دے قرآن نہیں آندا آپ کو یہ اخلاقی جو رہا تو وہاں پہ چاہیے تھی کہ آپ آپ وہاں پہ فرماتا ہے نئی 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 میں تو اس کو سنکے آیا ہوں حالانکہ ہمارا کو یہاں قرآن خانی کا مقابلہ نہیں ہو رہا اور وہ جو صاحب جو کہہ رہے تھے ان سب اس طرح قرآن پاک سن رہا تھا ان کو تو ہمارے جو ہمارے سلیم میر صاحب ہیں ان کو پانچ گھنٹے انہوں نے کوشش کرتے رہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دیں تو وہ کہہ رہا تھے میں بزو سے نہیں ہوں پانچ گھنٹے میں اگزاجریٹ نہیں کر رہا لوگوں نے وہ ویڈیو سنی ہوں گی تو میں اس لیے آپ سے شکوا کر رہا ہوں شاہ صاحب میرا اگر شکوا والی بات ہے تو پھر ہمارا زیادہ اک ہے ایک تو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پیش نہیں کی جس سے زندہ جسم سمیت آسمان پہ جانا ثابت ہو اُلٹا پھر اُلٹا آپ ہمارے سے شکوا کر رہے ہیں شاہ صاحب یہ تو غلط بات ہے اچھا اب جہاں تک حضرت خیبت و مسیح رابع رحمت اللہ علیہ کا جو آپ نے پیچھری دفعہ تجنمہ پیش کیا آپ دوبارہ جا کے میری ویڈیو سنے آپ نے میڈل میں مجھے سوال کیا میں نے کہا شاہ صاحب آپ اپنی بات ختم کر لیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں میں نے کہا اب اپنی بات ختم کر لیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ پھر بات کہیں اور نکل کی تو پھر اس کی طرح ہم واپس نہیں جا سکے میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ پڑھا ہی نہیں ہوا واپس آکے میں آپ کو بتاؤں گا اب دوبارہ جا کے دیکھیں شاہ صاحب یہ بات ہوئی تھی اچھا اب جہاں تک دیکھیں یہی بات ہے شاہ صاحب آپ مجھے شکوہ ایک اور شکوہ آپ سے چلیں آپ شکوہ ہماری بات ہی کر لیتے ہیں آپ شکوہ کو آپ چونکہ بہت زیادہ آپ کا پسند ہے ہم شکوہ کو بری بات چلاتے ہیں پھر شکوہ آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک عالم ہیں آپ کے بزرگ احباب آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے قرآن پاک نے سورہ آل عمران آیت نمبر ساتھ میں ہمیں واضح طور پر یہ بتلایا ہے کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات ہیں اور متشابہات ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو جو جن کے دلوں میں کجی نہیں ہے وہ محکمات کو پکڑتے ہیں شاہ صاحب شکوہ میرا یہ ہے کہ یہ جو آیت آپ لے کے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے تحقیق کی ہے آپ ایک ایسی آیت کی اوپر آپ تحقیق کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو متشابہ آیت ہے کیوں پچھلی دفعہ میں نے بات کی کہ شاہ نے یہ ایک ایسی آیت ہے مثلا کہ اس کو ماضی پہ بھی طلاق ہوتا ہے آہ حال پہ بھی ہوتا ہے مستقبل پہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں جو پچھلی دفعہ بات کر رہا تھا آپ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ کے علاوہ اس کا اطلاع کہیں پہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کا دعویٰ یہ تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ نے نزول کے اعتبار سے یعنی جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی جب آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی وہاں پر موجود تھے اس کے اعتبار سے اس آیت کا جو جو ہوں کی ضمیر ہے وہ قرآن پاک اور آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہے میں نے آپ کا موالے پیش کی ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ اگر اس کو حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹانا ہی جاتے ہیں آپ کی مرضی آپ لوٹائیں آپ کو کس نے بنا کیا ہے آپ مانتے رہے لیکن حضرت خریفت مسیح رابع رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ اور ہمارا یہ قرآن پاک کے جو ہے مطابق یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں تو ہم اس اس آیت کے اندر رہتے ہوئے اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں خلیفہ رابع نے یہ تفسیر کی کہ اس سے مراد وہ مسیح لے مسیح ہے جو کہ آئے گا یعنی ماضی میں ہیں یعنی یہ ایسی آئیت ہے اگر ایساری مستقبل میں اگر ماضی کی بات کریں ماضی کی بات کریں تو حضرت مسیح آپ کو نہیں بتاؤگا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس آئیت کی جو تشریح ہے وہ اجازہ احمدی میں اور حمامت البشرا میں یہ بھی کی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی عید والے عیسیٰ علیہ السلام جو وفات پا چکے ہیں جب وہ آئے تھے تو وہ یہودیوں کے لیے وہ سا بنے تھے ایک نشان بنے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حال کے اوپر جائیں شان نزول کے اوپر جائیں تو اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے کفار تمہارے لیے اب سال بن کے آئے ہیں مانوں گے ان کو تو بجھو گے ورنہ تمہارے لیے نشان بنے گا اگر مستقبل کے اوپر جائے اگر مومنین ٹھیک ہے جی تو پھر اس آیت کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ مستقبل کے اوپر مسیح لے مسیح کا بھی اس میں سے نکتہ نکلتا ہے لیکن وہ والے مسیح نہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب دے یہ دیکھیں ایک ایسی آیت جس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ ہو کی ضمیر مختلف افراد کی طرف جائے شان صاحب وہ تو پھر مستشابی آیت ہوئی نا آپ کو قرآن پاک یہ حقی نہیں دیتا کہ اس آیت کی ولووتے پر آپ کوئی بھی دعویٰ ایسا پیش کریں کوئی ایسا عقیدہ بنائیں جو کہ ایک ایسی آیت ہے جو کہ مستشابی آیت ہے آپ ایسی آیت کی ہوتے ہوئے چونکہ ایک عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آپ کی نہ مانیں قرآن پاک کی مانتے ہیں جی شاہ صاحب فرمائیں جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا موقف بدل لیا ہے اب ہوں سے مسیح ہیں یا مسیلے مسیح ہیں یہ علیدہ باحث ہے علیدہ ٹاپک اس پر کلام کسی وقت کی یاد آ سکتا ہے اور یہاں پر یہ پہلی بات یہ متشابی نہیں محکم آیت ہے پہلی بات آپ زیر میں رکھ لیے گا قرآن مجید کا سیاق سریحاً واضح طور پر بیان کرتا ہے اور پھر الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ اپنے موقف سے ہیں آپ نے یو ٹرم لے لیا بدل گیا جس پر آپ کا دعویٰ تھا آپ اس پر قائم نہیں رہ سکے اور الحمدللہ اس فقید نے جو آپ سے کہا تھا وہ اب آپ مان چکے ہیں آپ کا صرف تھا کہ جناب جو قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی مانا کرے گا وہ اسے کوئی اور لے گا وہ تحریف قرآن کرے گا آپ نے آل حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ پر بھی بہتان درازی کی اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں مرزا تاہر صاحب نے کیا کہا ہے مسئلہ یہ ہے اب آپ یا تو اس سے کہیں کہ مجھ سے خطا ہوگی میں غلطی تھا یا آپ اپنے الفاظ واپس لیں آپ نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس سے دو انشاثہ مانا ہو سکتے یا حور سے مراد قرآن مجید ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج کی گفتگو میں آپ مسئلہ مسیح پر آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع آپ کا غلط تھا آپ پہلے یہ تسلیم کر لیں کہ موقع آپ کا غلط تھا پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں آپ نے یا تو کہتے تھے کہ جناب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کون سے عیسیٰ ہیں ابن مریم ہے جن کی والدہ کا نام مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے جن کا ذکر قرآن مجید قرآن پاک میں مسئل کی تو بیس ہی نہیں مسئل کا تصور ہی نہیں قرآن پاک میں کہیں بندی تو قرآن مجید سے آپ کو مسئل نہیں ملے گا کہیں پر ایکچول اصل عیسیٰ علیہ السلام جو ابن مریم ہے یہاں پر قرآن مجید نے ابن مریم کا تذکرہ کیا تو ڈٹسا میری ریکیسٹ یہ ہے کہ آپ آ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پر ہو سے مراد صرف قرآن مجید آپ کی الفاظ ریکارڈڈ ہیں کہ یہاں صرف قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہاں کہیں کہ جناب آپ آپ تیسری شخصیت کو آپ مرزا طاہر کا ترجمہ جو ہے ہو سے مراد میرا صرف سوال یہ ہے کہ ہو سے مراد مرزا طاہر صاحب کے ترجمے قرآن مجید نہیں ہے ہو سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یہ آپ تسلیم کریں پھر ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی ڈانٹ صاحب بلیئے جی زاکر اللہ اچھا پیارے بہت دوستو یہ دیکھیں شاہ صاحب آپ نے کہا کہ میں تسلیم کروں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے شاہ صاحب آپ میرے اوپر یہ ایک بہتان لگا رہے ہیں کہ میں نے اپنی ریکارڈنگ میں یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جبکہ میں مجھے خود پتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیاتے عیصہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو میں تو ایسی بات کر رہی نہیں سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے بار بار میں میں ابھی بھی آپ کو وہ حوالہ دکھا سکتا ہوں میں کنزل ایمان کے اندر شان نزول والی بات کے کانٹیکس میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو مخاطب کر رہے تھے ایک بات اس کی کہاں اس لئے اپنی تصریح کر لیں دوسری بات یہ کہ آپ کی بات ریکارڈنگ موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخصیت یہاں پہ مراد ہوئی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی جو کہ آپ کی بہت بڑی یا آپ نے دیکھیں یا تو دو باتیں ہیں یا تو شاہ صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی تفاصیر میں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کسیر کا حوالہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا میں ابھی آپ کو اور دو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تفسیر تبری ٹھیک ہے جی پھر آپ کو اور دکھا دیتے ہیں روح المانی میں بھی یہ دیکھیں قرآن پاک کو مانا گیا ہے کہ نہیں مانا گیا ہے اس لیے شاہ صاحب دو باتیں اس سے ثابت ہوئی ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے یہ جو پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اس آیت میں تو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے جو آپ کے نظریک آئندہ سیم شخصیت میں آنا ہے وہ مراد ہے اور ساری امہ کا اس کے اوپر جماع ہے اور گویا آپ کا مانا ہی صرف درست مانا جائے گا یہ تو آپ کے اپنے اپنے بڑے آپ کو شاہ صاحب آپ کو نہیں مانتے یہ ایک بہت بڑا نام ہے یہ جو جو تفسیر اور تبری ہے یہ کیا عام تفسیر نہیں ہے اچھا دوسری بات اس کے اوپر ایک تو آپ حضرت کیجئے گا میں نے اپنی بات اکسلین کر دی ہے کہ میں کس تناظر میں میں نے وہ بات کی تھی وہ آڈیو مجود ہے ویڈیو مجود ہے دوبارہ چک کر لیں شان نزول کی بات ہو رہی تھی وہاں بار بار میں شان نزول کی بات کر رہا تھا کیا مراد ہے میری شان نزول سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جب آیت ہوئی جب وہ گفتگو چر رہی تھی آدور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان تو وہاں پر کیا مراد تھی یعنی اس وقت اس زمانے کا حال نہ ماضی نہ مستقبل ٹھیک ہے اب ایک بہت بڑی آپ نے پھر شاہ صاحب ماف کیجئے گا میں تو اس کو اگر بددیانتی کہوں گا گرام نہ جائیں گے آپ نے کہا کہ یہ محکم آئیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْاَحِ رَاجِهُونَ آپ کو پتا ہے محکم آئیت کیا ہوتی ہے شاہ صاحب یہ مولانا مدودی صاحب کا میں اب اپنا کچھ پیش کروں گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا فرماتے ہیں محکم پکی اور مختہ چیز کو کہتے ہیں آئیات محکمات سے مراد وہ آئیات ہیں جن کی زبان بلکل صاف ہے جن کا مفہوم متین کرنے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور متشابہات یعنی وہ آئیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہوتی ہے شاہ صاحب ہم نے تو آپ کو بتا دیا آپ کے بڑے اس آئیت کے اندر قرآن پاک کو مان رہے ہیں ہوں کی ضمیر آپ اس کے اندر آپ ہماری بات کو چھوڑ دیں خلیفہ رابے رحمد اللہ کی بات کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے دی اگر آپ حفیفہ رابے کی بات کو مانیں گے تو پھر اس کے چار مطالب بن رہے ہیں ہوں کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی جاری ہے عزود صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جاری ہے ہوں کی ضمیر آپ کے مطابق عیسہ بنی اسرائیل والے کی طرف جاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خلیفہ رابعے کے مطابق جو مسیلے مسیح آئے گا اس کی طرف جاری ہے تو جس آیت کے چار چار مطلب نکر رہے ہو شاہ صاحب وہ کس دیفنیشن کے دات وہ آپ نے اس کو محکم آیت کہہ دیا میرے پاس بہت سے یہاں پہ حوالہ جات ہے مجھو آپ کو میں دکھا سکتا ہوں اس لیے پہلے تو آپ کے اوپر شاہ صاحب یہ دو تین معذرتیں بنتی ہیں پیشی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ اس قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کے اوپر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اور بات تو کوئی ضمیر یہ جائے نہیں سکتی میں نے آپ کو دکھا دیا قرآن پاک کی طرف آپ کے بزرگوں نے یہاں پہ قرار دیا ہوئے دوسری معذرت اس بات پہ کریں کہ آپ نے عوام کے سامنے یہ غلط بانی کی ہے کہ آپ نے اس آیت کو محکم قرار دے دیا ہے جی شاہ صاحب جی ڈاک صاحب اب یہ ہے کہ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ دائیں بائیں موزوزی ہٹیں گے آپ وہ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک سے آپ نے کہا تھا صرف دو ایمانے ہو سکتے ہیں ابھی میرے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے تو ریکارڈنگ میں آپ کی پیچھلی نکال کے آپ کو بتاؤں گا آپ نے کہا کہ یا قرآن مجید ہے یا یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے یہ آیت پڑھی کیا ہے سب آپ کو تو محکم اور متشابہ کا جو ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ محکم کسے کہتے اور متشابہ کیسے کسے کہتے ہیں ایک بات دوسری بار یہ ڈاکٹر صاحب ہے کہ اب آپ نے ہو پر رہنا ہے ابھی باقی موضوعات ہم پہلے کریں گے اب آپ موضوعات کئی چھڑیں گے مجھے علم میں ہے آپ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے کبھی آگے جائیں گے کبھی پیچھے جائیں گے وہ نہ کیجئے گا مرزا طاہر صاحب نے ہو سے مراد قرآن مزید نے لیا یہ مجھے بتائیے گا مرزا صاحب نے ہو سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ دو ہی بنتے ہیں جانا آپ نے تو یہاں الفاظ پچھلی دفعہ آپ نے یہ ڈائی لاغ بولیتے کہ ناب شاہ صاحب یہ قرآن پاک سے مزاک ہو جائے گا میں نے آپ کو سمجھا دیا تو اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر حصہ علیہ السلام ہی بنتے آپ نے کہا جی وہ مثال بن اسرائیل کے لیے تو ہیں لیکن مکہ والوں سے جو گفتگو رہے میں نے بڑے ایڈریس کیا اور آپ نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا کہ یہاں پر اور پھر دیکھئے گا نا میں اب آپ پڑھتا ہوں آپ پھر سنیے آپ قرآن پاک کے مطل سے آپ نے دائے بائیں نہیں جانا تفاصیل کی طرف آپ جا رہے ہیں میرے ساتھ قرآن پہ بات کیجئے قرآن کی آیات مقصہ پہ بات کیجئے میں پڑھتا ہوں قرآن مدید آپ توجہ سے سنیے اگمت بفیر تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ آئے وَلَمَّا ذُرِبْ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلَا جَبْ اِبْنِ مَرْيَمَ کی مثال بیان کی جائے اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے میں کنزل ایمان کا یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں وَقَالُوا اور کہتے ہیں اَعْلِحَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَا کہ ہمارے مابود بیتنے ہوا راکٹر صاحب ہوا عیسیٰ علیہ السلام مَا دَرَبُوهُ انہی کا مسئلہ ہے انہی کی بات ہے لَا قَيْلَّا جَادَلَا انہوں نے تم سے یہ نہیں کا مگر نہ حق جگڑے کو بَلْهُمْ قَوْمٌ خَاسِمُونَ بلکہ وہ جگڑالو قوم ہیں اب آپ دیکھتے رہے یہ راکٹر صاحب ان ہوا ہوا سے مراد کون ہے عیسیٰ علیہ السلام اِلَّا عَبْدُنْ عَبْدُنْ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام اَنْ اَمْنَا ہَمْنَئِ نَامْكِ عَلَيْهِ یہاں پر جو ضمیر ہے کس کی طرف ہے عیسیٰ علیہ السلام وَجَعَلْنَاهُ ہُو کی ضمیر کس کی طرف ہے عیسیٰ علیہ السلام مَسَلَلْ لِبَنِي اسرائیل اور بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے جنہوں نے آسمانوں کے لیے آسمانوں سے نازل ہونا ہے وَلَوْنَشَعُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تو یہاں اسی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا اگر ہم چاہتے زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آسمان پر اٹھائے گئے رفع ہوا اور وہ ہی لوٹ کر آئیں گے چونکہ یہاں فرشتے کہاں سے آتے ہیں آسمانوں سے آتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہماری رہنمائی فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَا بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُونَ تو ہر کس قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا حَذَا شَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ سیدھی راہ ہے تو راٹ صاحب یہاں ہوسِ مراد مرزا تاہر کے نزدیک کیا قرآنِ مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بقیہ جو اب آپ تفاصیر میں تفاصیر پر بھی گفتگو کروں گا لیکن ابھی آپ قرآن کے مطن پر یا تو کہیں کہ آپ نے قرآن کے مطن کو چھوڑ دیا تو پھر ہم تفاصیر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں آپ میرے ساتھ قرآنِ مجید کی پڑھئے اب قرآن پڑھے نا آیات پڑھیں اس پر جیسے میں نے سمجھایا ہے ناظرین کو آپ بھی بولیں کہ قرآن کا یہ جو یہاں پر جو سیاق ہے یہ کس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے آپ کا تو دعویٰ تھا قرآنِ مجید آپ کا دعویٰ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تک کہا کہ یہ حضور علیہ السلام ہے آپ نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے بقیہ باتیں موضوع کو آپ خلطے مابس نہ کیجئے گا اب اس قرآن کے مطن پر رہے ہیں اس پر میرے ساتھ بات کریں یہ مانے کہ حضور کی ضمیر سے مراد قرآنِ مجید مرزا طاہر کے نزدیک قرآنِ مجید نہیں ہے یا تو کہے کہ مرزا طاہر صاحب نے غلط کہا ہے یہ کہیں جی بولیے ڈاٹ صاحب جی جی عزیب بات ہے دوستو آپ نے نوٹ کیا کہ جب شاہ صاحب جو ہے وہ کسی ایک بات پر ٹک نہیں رہے شاہ صاحب مذرت خواہوں آپ ایک طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کے مطن پر تفسیر پر نہیں جانا اور دوسری طرف بار بار حضرت صریفت مسیح رابع رحمت اللہ علیہ کا قرآن پاک پیش کر رہے ہیں اس کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں جو آپ نے انہوں نے تفسیر کیا اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو شاہ صاحب پہلے یہ دع کر لیں ایک بات آپ نے معذرت تو نہیں کی اس بات پر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے پیشی دفعہ یہ بڑے وہ اس سے دعویٰ کیا تھا کہ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے آپ کو دخوا دیا کہ آپ کے مفسرین نے اس کے علاوہ ترجمہ کی ہوئے ہیں آپ نے اس پہ مات رجمہ کی ٹھیک ہے دوسرا یہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے مطلب پہ بات کرو تفسیر پہ نہ جاؤ پھر خود ہی حضرت مرزا طاہر احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پاک کے اس کے ترجمہ کی طرف جا رہے ہیں اس کے تشریح کی طرف جا رہے ہیں تو پہلے ایک بات یہ جو ہے نا یہ آپ وہ کہنا دکھانا سجینوں تو مارنا کھبینوں یہ نہ کریں یہ قرآن پاک کے ساتھ عوام کے ساتھ یہ مزاق ہے شاہ صاحب ایک جو ہے وہ جو اصول آپ کے لیے ہے جو اصول میرے لیے ہے وہی آپ کے لیے جو آپ کے لیے وہ میرے لیے ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا کہ ہمیں ہی ایک اصول بتایا کہ اس پہ پر ہو عوام پہ یہ تأثر ڈالا کہ آپ صرف قرآن پاک کے مطن پہ بات کر رہے ہیں تفسیر پہنا جاؤں کیوں کیونکہ تفسیر میں آپ کو پتا ہے کہ تفسیر کی جب میں باتیں کروں گا تو آپ پکڑے جاتے ہیں کیوں پکڑے جاتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت محکم نہیں ہے بلکہ متشابہ آیت ہے اور متشابہ آیت کے بلبوتے پر ہمیں قرآن پاک نے بتلایا ہے کہ ہم کوئی عقیدہ جو ہے وہ قائم کر ہی نہیں سکتے اچھا اب قرآن پاک کے جہاں تک مطن کا تعلق ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن پاک کا مطن ہم آپ بھی بات بیان کر چکے ہیں میں بھی بیان کر چکا ہوں یہ کہنا کہ جی فرشتے اسمان سے آتے ہیں کیا سا عجیب بات ہے فرشتوں کے جو قوائد و ضوابط اور ہیں انسانوں کے قوائد و ضوابط اور ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی فرشتے ہیں آپ کے نظرے یہ اچھی آپ نے تقیل پیش کی ہے کہ وہ جنگے فرشتے جو ہیں وہ اسمان سے آتے ہیں تو ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان پہ جالے گئے ہیں نا 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 میں دوبارہ جا رہا ہوں اسی بات پہ حضرت خلیفت مسیح رابع کے قرآن پاک نے جو آپ نے تشریح کی اس آیت کی اس کے فیوچر کے بارے میں اگر اس کو مانا جائے کہ یہ فیوچر کے بارے میں ہے تو آپ نے یہ ایک تشریح کی جو حال کے بارے میں وہ تشریح ہے جو میں پہشی دفعہ بیان کر رہا تھا بار بار کہہ رہا تھا کہ شان نزول اس کے متعلق دو ہی مطلب بنتے ہیں ٹھیک ہے جی ماضی سے متعلق جائیں تو اور مطلب بھی سائد کا بنتا ہے تو میں بات یہ بیان کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑا عوام کو شاہ سب دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ متشابع آیت نہیں ہے اس لیے آپ اس بات کی اوپر معذرت کریں کہ آپ نے عوام کے سامنے یہ غلط بیان نہیں کی ہے کہ یہ متشابع آیت نہیں ہے حالانکہ یہ متشابع آیت ہے اس کو آپ کبھی محکم آیت پیش بنا کر پیش کریں نہیں سکتے یہ جب بات ہے یہ آپ نے بہت بڑی بددیانتی کی اشاہ سا میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک متشابع آیت کو محکم بنانا اور اس کے بلبوتے پر ایک ایسا حصول پیش کرنا جو ایک ایسی بات بنوانے کی کوشش کرنا جو کہ اس آیت میں سیرے سے موجود ہی نہیں ہے اس آیت میں کہاں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا ہم تو یہ سوال مانگ رہے ہیں ہمارا سوال تو شمج جائے شاہ صاحب ہمارا سوال یہ ہے آپ سے کہ اس آیت سے یہ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا آپ نے بھی یہ جو لمبی تشریح اس آیت کی پیش کی ہے کس آیت کے کس تکڑے میں یہ لکھا ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا یہ تو آپ نے ایک متشابہ آیت کو ٹویسٹ دے کے آپ ایک مطلب نکالنا چاہتے ہیں ہم نکالتے رہیں متشابہ آیت ہیں متشابہ آیت سے جب اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کوئی عقیدہ نہیں بنا سکتے تو ہم آپ کی کیوں مانیں یا تو آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی نبوت کا جو ہے کوئی دعویٰ ہے کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ ہے آپ پہلے واضح تو کریں کہ آپ کس حیثیت سے یہ بات ہمارے حصہ کر رہے ہیں اگر ایک عام عالم کی بات کر رہے ہیں ہم تو قرآن کی مانیں گے قرآن کہتا ہے کہ متشابہ آیت کی بات نہیں ماننی یہ متشابہ آیت ہے اس کے ایک سے زیادہ تراجم ہیں تفاصیر ہیں اس لئے شاہ صاحب آپ کے اوپر کافی زیادہ باتیں کٹھی ہو گئی ہیں آپ ان باتوں میں معذرت کر لیں میں آخر آپ زہو زیادہ اچھی بات ہے جدا گلا جی ہے صاحب مجھے پتا ہے آپ جو ہے نا تو آپ کے پرانے ہتھکنڈے ہیں آپ وہی استعمال کریں کہ معذرت کر لیں گزاری ہے اب آپ رائے فرار اخیار کر چکے ہیں کس طرح سے آپ کا ریکارڈر چیز ہے کہ آپ نے کہا یا یہاں قرآن مزید بنتا ہے ترچمہ یا بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ اپنے گمان میں شان نزول جو ہیں وہ بیان کر کے اس سے وہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے قرآن مجید کی جو دانش ہے قرآن مجید جو سمجھاتا ہے انسانوں کو یہاں قرآن مجید اگر آپ مطالعہ فرمائے تو یہاں پر مرزا طاہر صاحب کی میں تفسیر کی طرف نہیں گئے ایڈاٹ صاحب ترجمہ آپ نے آلہ حضرت علیہ رحمہ کا پیش کیا تھا یہ ترجمہ آپ نے جب آپ سکرین پر ترجمہ کن کا لگاتے ہیں کنزل امار نہیں لگاتے اس وقت آپ نے ترجمہ کیوں لگایا تھا تفسیر پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہوا ہمارا آپ نے ترجمہ سکرین پر آپ لگاتے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں عیسیٰ ترجمہ کر کے امام احمد رضا خہ رحمت اللہ علیہ نے تحریفِ قرآن کی یہ اس لیے کہ انہوں نے ترجمہ میں عیسیٰ علیہ السلام لکھ دیا ہے آپ لگائیں فتوہ یہیں تحریفِ قرآن کا مرزا طاہل صاحب پر آپ نے کہا تھا کہ سوائے قرآن یہ آپ اس وقت آئے اب آیتیں پڑھنا چھوڑ گئے ڈاکٹ صاحب اب آپ قرآن کی آیات نہیں پڑھ رہے کدھر ادھر بھاگ دیں کدھر بھاگ دیں کدھر بھاگ دیں مفسرین یہ تو اقوال لکھیں پہلا قول جو ہے وہ قرآن مجزید کا ہے حضرت ابو حریرہ حضرت سیدنا قطادہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت اکرمہ اصحابِ رسول کے جو اقوال ہیں حوثِ مراد اور مفسرینِ کرام تفاصیر کے اندر حوثِ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے اگر کوئی ایک شاز قول آ گیا تو تفاصیر میں اقوال آپ کو مل جائیں گے ابھی بھی جو آپ دکھا رہے ہیں جو دورے مرسور تفسیر دکھا رہے ہیں وہ اسرائیلی روایات ہوں گی وہ آج آپ سارے لگے ہوئے تو اس پر بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہا جی وہ تفسیر میں کہ سلیمان علیہ السلام نے قبضہ کر لیا وہ تو بالکل اسرائیلی روایات ہیں لیکن جہاں تک مرزا صاحب کا تعلق ہے وہ تو ایک مدرہ سالہ لڑکی پر قبضہ کرنے کے لیے دیکھیں بات یہ ہے ہم آپ کو یہ یعظر نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بدقلامی کریں ٹھیک ہے جب جواب نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کریں گے مادرہ کے ساتھ یہ یہ غلط بات ہے کہ دوستو یہ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو انزادہ ہو گیا کہ بری طرح فس گئے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ محکم آیت ہے یہ متشاب آیت ہے اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو میرے اوپر یہ عزام لگا رہے تھے کہ میں مشانے نزول کہ جب میں بیان کر رہا تھا وہ بھی غلط نکلا ہے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو تک یہ قرآن پر کی وہ آیا تو دس دفعہ بھی پڑھ دیں تو ان کا مطلب نہیں نہیں کر رہا ماں پہ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی آپ ایک مرتبہ پڑھیں قرآن کو شاہ صاحب پہلے تو معذرت کریں نا اس کے بعد آگے بات کلتے ہیں آپ آپ نے ہمارے شاہ صاحب نہیں نہیں پہلے معذرت کریں گے پہلے آپ معذرت کریں گے آپ نے حضرت مسیح محض علیہ السلام کے اوپر ہمارے پروگرام میں آ کر اتنی بڑی بات کی اور اس کو غلط انداز میں پیش کیا آپ معذرت کریں پھر آگے بات کر دیں جلدی سے کر دیں پہلی بات یہ کہل ہے صلی اللہ علیہ السلام وہ آپ پہلے جو سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے باتیں کی اس پر آپ حاضر کریں شاہ صاحب شاہ صاحب ہم نے آپ کی صرف تفاصیر پڑی ہیں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی آپ اپنی ان تفاصیر کو گمراہ شدہ قرار دیتے ہیں یہ بتائیں جو حضرت سلیمان کے پارے میں درے منصور سے حوالے پڑے گئے ہیں وہ کیا آپ درے منصور کی اس تفسیر کو گمراہ شدہ قرار دیتے ہیں وہ گمراہ تھے جنہوں نے لکھے ہیں اسرائیلی روایات سب جو اسرائیلی روایات شاہ صاحب دیکھیں میری بات سلیں یہ بات کوئی بنی نہیں ہے درے منصور کی اگر ہم بات کوئی پیش کر رہے تھے آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں جو بد کلامی کی ہے اس کے اوپر مازلت کریں میں نے کوئی بد کلامی نہیں کی پہلی بات یہ رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو لوں گا شاہ صاحب دوبارہ لیکن یہ بات نہیں چلے گی کہ جب بھی آپ لوگوں کو میں دوبارہ آپ کو ایڈ کر رہا ہوں آپ کو میں ایک جانس اور دوں گا کہ جب بھی دوستو یہ حضرات پکڑے جائیں جو انہوں جھوٹ بولی ہوتے ہیں آپ دیکھیں قرآن پاک کی مدشاہ بیعیت کو محکم بنا کے پیش کرنا یہ غلط بہنی نہیں ہے شاہ صاحب کو پتہ پکڑے گئے ہیں حضرت مرزا طاہر احمد 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 میرا مائک پہ اوڑنا کی دیئے گا مجھے سنیے پہلے سن لیں میری وضا سنیے شاہ صاحب اس طرح بات آگے نہیں بڑھے گی میں کوئی بات نہیں سنوں گا ہمارے پروگرام کے اندر آ کر آپ ہمارے بزرگوں کے بائر میں یہ تو آپ نے قرآن کو ان کے سامنے جا جا کے اس طرح کی باتیں کریں شاہ صاحب سلیمان علیہ السلام آپ کے کچھ نہیں لگتے شاہ صاحب سلیمان علیہ السلام جو ہماری تفاصیر ہیں ہم آپ کو پڑھ کے دکھائیں گے کہ کون ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت اور توقیر کو پیش کرتا ہے بیان کرتا ہم اپنی تفاصیر آپ پڑھ کے دکھائیں گے سلیمان علیہ السلام ہمارے سگے ہیں آپ کی تفاصیر میں ان کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کر دی گئے آپ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے بد کلامی کی ہے اس کے اوپر ماذ کریں میں نے کوئی بد علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں پہلے ان سے یہی پوچھے نا کہ جب وہ ایسے باتیں کرتے ہیں تو وہ بد کلامی نہ ہوئی آگے بات کریں سلیمان علیہ السلام کے بارے بات کریں گے سورہ زخرف کے بارے بات کریں گے دریام لیکن پہلے جو آپ نے بد کلامی کی ہے اس کو عقائد تحت اور ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ان کو دلائل دیئے تھے اور انہی کی تفاصیر میں اس عائد کا متشابہ ہونا ہم نے ثابت کیا تھا لیکن اب چونکہ ان کو یہ انتازہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا اور ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا بد کلامی کرنے کے علاوہ تا کہ ان کو رموو کریں اور وہی انہوں نے اپنا جو رستہ کیا بھاگنے کا چلے گئے دیکھیں مبارک بھائی بات یہ ہے میں سورة زخرف کی بات کر رہا ہوں اسی گبر بات کر رہا ہوں آپ کو کس نے طابق آپ کی غلط بیان پکڑی گئی ہیں ابھی تو آپ کو میں نے وہی وہ جو شان زول والا ہے نا کنزل ویمان وہ پیش کرنا تھا اور آلہ حضرت کے حوالے میں نے کٹھے کی ہوئے تھے لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے یہ وہ شاہ صاحب ہیں جو کہ بہت محضب بنتے ہیں ٹی وی پر بھی اور میں نے ان کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ شاہ صاحب آپ محضب بنتے ہیں لیکن آپ کی وہ تہذیب ہے جس طرح کوئی کہتے نا کہ حضرت علامہ شاہ صاحب آپ اپنے والدین کی شادی کے چھ ماہ بعد پیدا ہو تھے تو میں نے گالی تو نہیں گالی لیکن میں نے گالی نکالی ہے کہ نہیں تو انہوں نے خود کہا تھا مانے تے کہ اس کے اندر گالی موجود ہے لیکن آج تو انہوں نے کہا جی بات ہے اتنا لیکن آپ اپنے پروگراموں میں کہتے رہیں لیکن ہمارے چینل کی اوپر آکر ہمارے سامنے اس طرح کی بات ہی کریں گے جی جری بھائی اسلام علیکم رام صلی اللہ میری آرہی ہے جی آرہی آرہی ہے جی اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی بتمیزی کی ہے پھر ان مجھے سمجھ آگئے ڈاکٹر صاحب یہ میں بتاتا ہوں ان کو یہ بتمیزی کیوں نہیں لگتی دراصل بات یہ ہے کہ جب چھے سال کی نے اپنے جب کو اٹھا کے نیجے کچھ بھی نہ پینا وہ اس طرح کی حرکت کریں تو ان کے نزدیک یہ بدتمیزی اور بدجبانی کرتے ہیں مخالفین انبیاء یہی روز استعمال کرتے ہیں ہم تو بدتمیزی کرتے نہیں ہم تو بدجبانی کرتے نہیں ابھی میں ایک جملہ بیچ میں سنا تھا جس وہ ہو کی ضمیر ہے مردہ صاحب نے تو ہو کی ضمیر سے مراد قرآن لیے نہیں مردہ صاحب نے ہو کی ضمیر سے مراد تو قیامت لیے نہیں کچھ طرح بات کر رہے تھے تو پھر سب سے پہلی بات یہ کرتے ہے کہ مردہ صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے جو آپ کرے تو اس مہمان یہ بنتا ہے اس کے وقت سے لے کے آج کے وقت تک آپ نے مجھے نہ وقت دیا ہے نہ میں تیار گفتگو کرنے کے لیے آپ نے کہا تھے جی میں مشہود بھائی سے گفتگو کرنے میں کہ ٹھیک جی آپ کر لیں آپ مجھ سنی کرنے کوئی بات نہیں آپ نے مشہود بھائی سے کرنے کر لیں آپ نے پھر وقت کی بات کی میں نے کہ مجھے آپ وقت بتا دیں میں مشہود بھائی سے وقت لے کے آپ بتا دوں شاہد نہیں شاہد نہیں پہلے آپ معذرت کریں گے جو آپ نے حضرت مسیح محضرت صلی اللہ وآسلام کے بارے میں بد علیم کے خلاف باتیں کریں شاہد صاحب میں دوبارہ آپ کو مائی کون کر رہا ہوں معذرت کریں گے تو اس کے بعد اگری بات ہوگی اسی سیرہ زخرا کے اوپر بات کر لیتے ہیں اگر حقیقت نہ ہو تو چلے اچھا اب یہ وہ شاہد صاحب ہیں یہ وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں سردن سے جدا سردن سے جدا ہیں جی وہ جو مستشرق ہیں اور وہ جو گندے لوگ ہیں وہ ہمارے پیارے نبی نہیں میری میری بات سن لیں آپ نے جو آپ نے دعویٰ کی ہے نا کہ یہ حقیقت بیان کی ہے شاہد صاحب آپ کو پتا ہے کہ اتراز کرنے والے اللہ کا معاملہ ہو چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو لیکن آپ کیا آپ ان مستشرقین کو ایک مہانہ دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہاتے ہیں شاہد صاحب اس لیے میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں آپ نے جو بد کلامی کی ہے اس کے اوپر معذرت کریں جزا کر اللہ شاہد آپ موجود ہیں آپ نے جو بد کلامی کی ہے اس کے اوپر معذرت سلام کی روایات دکھتے میں شاہد صاحب ایدھے ادھر نہیں جاؤں گا آپ یقین نہیں کر آپ کو میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آرہے ہیں مجھے اس بات شدید دکھ ہے کہ وہ عالم جو اپنے آپ کو میں آپ کو بہت محذب سمجھتا ہوں شاہ صاحب اور آپ بھی اپنے آپ کو بہت محذب بنا کر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے آپ کو یہ کس طرح سے کس نے یہ حق دیا ہے کہ اس طرح سے ہمارے بزرگوں کے مطلق ہمارے چینل پر آکر اس طرح کی بات کریں اور پھر گھٹائی سے یہ کہیں کہ شاہ صاحب پہلے مذہر صاحب آپ نے تفسیر دکھائی کہ مجھے بتائی آپ کس کی تفسیر دکھائی ہیں موضوع صاحب نے کہ تفسیر کی طرف چاہے شاہ صاحب میں تفسیر کی مبارک بھائی میں آپ سے معذرت کھا ہوں شاہ صاحب اگر معذرت کریں گے تو بات آگے بڑھے گی ورنہ ہم نے شاہ صاحب سے کوئی بات نہیں چاہے صاحب جی فتح اسلام بھائی جی سلام ورحمت اللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم تو جو چیز تھی بڑے اچھے طریقے سے وَإِنَّهُ کی ضمیر کا مصداق ان کو بتا رہے تھے کہ ان کے وزرگان نے کیا لیا ہے وہ قرآن قریم کی آیت ہے جس کو آپ ڈسکس کر رہی ہیں اس کے کے اوپر بات کی جا رہی ہے اس کے بعد آپ کے جب دلائل کے سامنے یہ صاحب لا جواب ہو جاتے ہیں اور یہ ثابت نہیں کر پاتی ہے کہ یہ مخکم آیت ہے تو وہاں پہ پھر یہ ادھر ادھر کے جو بہانہ سازی کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہو اس حدہ سی بات ہے کہ آپ آج جو حضرت سلیمان کے بارے میں ان کے گھر کی تفاصیر جو ان کے پہلے سے بزرگان نے لکھی ہوئی ہیں انہوں نے لکھی ہے اسرائیلی روایات بھی ہوں تو ان کو پھر اپنی تفاصیر میں جگہ دینے کی ضرورت کی ہے یا پھر ان کے نیچے لکھتے کہ یہ جھوٹی تفصیر حضرت سلمان کی طرف یہ جھوٹی بات یہودیوں نے منصوب کی ہے وہاں پہ روایات کے اندر کن کے ریفرنسز کوڈ کر رہے ہیں کہ فلان نے فلان سے کا اور کہنے والے کون ہیں کیا وہ یہودیوں نے آکے ان کی تفاصیر کے اندر چیزیں لکھ دی تھی یا یہ ان بزرگان کو جن کے اوپر رے اور ہا لکھا ہوتا ہے ان کے نام لکھ لکھ رحمت اللہ لکھ ہوتا ہے ان کو یہودین آزب من ذالک شمار کرے تو پہلے تو سوچیں تو صحیح کہ یہ باتیں کیا کرے ہیں اسرائیلی روایات بھی ہمیں کیا لینا دینا ہم تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس قدر عزت کرتے ہیں کہ ان کو علیہ السلام کے درجے پہ کھڑا کرتے ہیں ان کو سچے انبیاء کے درجے پہ کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے گفتگو کا ان کو طریق سیکھیں جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے احسن طریق سے گفتگو کرو سرحامی مل سجدہ غالباً انہوں نے پڑھی ہوگی الزفرف سے تھوڑا بات پہلے کیا شاید تو گوھر کریں اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گفتگو کریں اور قرآن کریم جو اللہ کا واضح کلام ہے وہ باطل کو نہ آگے سے آنے دے سکتا ہے نہ پیچھے سے آنے دے سکتا ہے یہی چیز آپ کو دکھائی ہے تو آپ کو پیڑ کے اندر کچھ مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ کا گند باہر آنے لگ پڑ ہے جزاک اللہ جی جزاک اللہ اچھا اب یہ دیکھیں آج جو ہم نے پیارے دوستو جو حوالے پڑے ہیں وہ بھی ایسے ایسے جان بودھ کے ہم نے چونکہ کچھ تو اس میں سے کچھ پچھلے پروگراموں میں پڑھ دیئے تھے تو نہیں پڑھ دوبارہ ہم نے لیکن ایسے ایسے حوالہ جات ان حضرات کی تفاصیل میں موجود ہیں کہ بھئی اگر ہم دکھلا بھی رہے ہیں تو آپ یہ اعلان کریں کہ یہ ساری تفسیریں ہم پاکستان سے اٹھا دیں گے اب وہ وہ باتیں وہی باتیں جو کہ تفسیر دور منصور میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ دیکھ لیں شاہ سا میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا یہ جو آپ کہہ رہے تھے پران کی طرف نہیں جا رہا میں نے کھول کر رکھا تھا برحل اچھا یہ پیارے بھائیو ان کا جو یہ ہے جی تفسیر مذری میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ دیلیں وہی باتیں جو ہم نے بتائی تھی تفسیر دور منصور کے والے سے وہی اسی سے ملتی جلتی باتیں تفسیر مذری میں بھی لکھی ہوئی ہیں اب کیا تفسیر مذری بھی آپ کے نظریک اسرائیل یاد ہے جناب اور یہ جا کے پھر ان تفسیروں کو ٹھیک کریں ان کو نکالے پی یہ دیکھیں یہ حضرت سلیمان کی نا یہ عزت افضائی ہو رہی ہے کہ جنات کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ اس سے شادی کر لیں گے ملکہ بلکیس سے اس لئے یہ سارا انہوں نے وہ ڈراما رچایا اس تفسیر کے مطابق جو بلکیس تھی اس کی ماں پری تھی اور کہتے تھے جنات یہ سوچ رہے تھے کہ اگر حضرت سلیمان کا بچہ پیدا ہو گیا اس پری کی بیٹی سے تو پھر یہ جناب ہمارے لئے بڑی مشکل ہوگی اور وہ جو بلکیس تھی اس کے پاؤں گدے کے خوروں کی مثل ہیں اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں اور یہ میں سارا نہیں دکھانا چاہتا لیکن بیسکل یہ ہے ان کی تباثیر میں لکھا ہوا ہے پچھے دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ گویا اگر کسی خاتون کے پنڈلیوں پر بال ہو تو اس کے اوپر تو شادی ہو نہیں سکتی یہ ان کی حالتیں ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے پیارے حضرت مسیح کے بارے میں میں اس سے زیادہ کیا کہوں مجھے شدید افسوس ہے شاہ صاحب آخری چاہز دے رہا ہوں آپ کو دوبارہ میٹ کرتا ہوں جو آپ نے مسیح کے بارے میں چلیں آپ ان کو مرزا صاحب کہ لیں آپ نے بد کلامی کی ہے اس کے پر معذرت کریں تاکہ ہم آگے بات کو بڑھائیں جی شاہ صاحب جی در صاحب آپ مجھے یہ بتایا ہے یہ بتا دیں مجھے شاہ صاحب پھر ہم بڑے افسوس سے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو حضرت علامہ شاہ صاحب ہیں یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ بد کلامی کسے کہتے ہیں بد کلامی جب ایک بات کو حقیقت سے تور مرود کر پیش کیا جائے تو وہ بد کلامی ہے اور وہ بد کلامی کے زمرے میں ہی آتی ہے اور چاہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موضوع ہی نہیں تھا آج جو آپ نے بات شروع کر دی پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے میں نے تو حقیقت حال کے مطابق بات کی ہے کوئی حقیقت حال کے مطابق بات نہیں کی آپ کے ساتھ میری یہ گفتگو لمبی چوڑی ہوچکی ہوئی ہے اور وہ ریکارڈ موجود ہے ہم نے آپ کو حوال نجات دکھائے ہیں حضرت مسیح موضوع نے پوری بات ایکسپلین کی ہوئی ہے کہ کیا بات تھی کیا سلسلہ چلا تھا اس کے باوجود اگر آپ نے اسی طرح اعتراضات کرنے ہیں شاہ صاحب جس طرح کے مستشرق لوگ منکر لوگ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے اوپر اپنے دل کا گند نکالنے کے لئے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو حقیقت حال ہے تو پھر آپ کی اس علمیت پر آپ کے اس عالم ہونے پر ہم انہ اللہ ہی پڑ سکتے ہیں مجھے شدید افسوس ہے اس بات کیا دوستو کیونکہ میں شاہ صاحب کو ایک عرصے سے جانتا ہوں دو زار پندرہ دو زار سولہ سے میں جانتا ہوں اور اگرچہ یہ اپنے پلیٹ فارم پہ اسی طرح کی بات کرنا ہوں ان کے لئے بڑی بات نہیں ہے لیکن مجھے شدید افسوس یہ ہے کہ ہمالے پلیٹ فارم کے اوپر آ کر بھی ان کو پتا ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگوے نہیں چلائے کرتے لیکن پھر یہ شروع مہود مرزا غلام احمد صاحب جن کو خدا تعالی نے نبی بنا کر بھیجا اپنے برگزیدہ نبیوں میں شامل کیا اور انہوں نے آکے ایک ایسی بات کی ہے جو بلکل منوان جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 جاتی ہے رنگیلہ رسول کتاب پڑھ لیں سلمان رشدی کی کتاب پڑھ لیں راج پال دیکھ لیں سیمی سامسن جو آج بھی زندہ ہے اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں بلکل یہی باتیں کر دیں ملحد جو آج کل یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھ لیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 مات لگاتے یہ اتنے معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پوچھیں کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ فلان نبی جو ہے وہ کسی عورت پر کعبز ہو گیا تو یہ گالی نہیں ہے یہ بد کلامی نہیں ہے یہ نبیوں پر ایسی باتیں ہونے والی جو ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں اور اس طرح آ کر یہ لگامیں ان کی کھلی ہوئی ہیں اور مکذبین کی طرح بلکل ان کی سنت پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہم یہاں قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی دعوت دے رہے ہیں آپ قرآن کھلیں وہاں سے دلائل دیں اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہے آپ سٹیم چھوڑ کر چلے جائیں آپ گھر جا کے غور کریں اس کو دیکھیں بار بار کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھے کوئی آئیت پیش کرنی چاہیے ہم بیٹھیں دوسری آئیت پر ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں سے آپ کوئی رستہ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں لیکن اس لیکن یہاں ہرگز یہ جماعت احمدیہ کا چینل بنا کر پیش کر رہے ہیں یہاں پہ تعلیم پیش کر رہے ہیں اس میں ہم آپ اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے اس گندی اور واحیات چیزوں کی جو نبیوں کے اوپر اس کے مقالفین کرتے چلے آئے ہیں ہم اس کی اجازت کتی طور پر نہیں جے سکتے کیوں اس لیے کہ ہمیں قرآن اس سے جی جزاک اللہ اچھا بیارے بھائیو ایک میں یہ بھی بات ہوئی کہ آخر ان دوستوں کو یہ فیل کی نہیں ہوتا کہ یہ بد کلامی ہے یا نہیں ہے اس کی شاید ایک وجہ تو ہمارے جری بھائی نے بتا دی جن لوگوں کے بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں ایسی ایسی کسیں کسیں جو ہیں وہ مشہور ہوں ان کو ان کے اسلامی نہیں رہے ان کو کیا پتا کہ جو ہے وہ بد کلامی کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک اور میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں وہی تفسیر منصور اور یہ بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان سے زیادہ تو انبیاء کی عصمت کا خوالہ کوئی خیائی نہیں کہتے ہیں حضرت صدی رحمت اللہ سے روایت نکل کی ہے کہ ملکہ 32 کی شکل و صورت کی تاریخ کی گئی تھی تو حضرت سلیمان نے یہ پسند کیا اس کی پیڑلیوں پر دیکھیں اب یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے میں ایک بات بڑا غور کیا کرتا ہوں اس بات ہمارے جو یہ جو مفسرین اور ہمارے بعض جو کتاب میں لکھنے والے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی غیر محتاط قسم کے لوگ تھے اسی طرح کے فقرات ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ علیہ کے بارے میں تاریخ تبری فاظ ایڈ کر دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے جب ان کو دیکھا کہ وہ خوش شکل ہیں تو میرا مات تھنکا کہ کہ اس سے شادی نہ کر لیں اور وہ لکھنے والے نے یا میرا نہیں دل مانتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے بات کی ہوگی لیکن جس طرح یہ شاد صاحب فرما رہے ہے کہ میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں شاد صاحب جیسے لوگ اسی طرح کی تاریخ تبری کی باتوں کو لیتے ہیں اور پھر درام آباز کرتے ہیں پھر پروگرام کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سے متعلق کوئی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ان لوگوں کو محسوس کیونی ہوتا ان لوگوں کے میار گر چکے ہیں اسلامی میار نہیں رہے کہتے جی ملک بلکیس کی شکل صورت کی تعریف کی گئی تھی تو حضرت علیوان علیہ سلام کو یہ پسند کیا کہ اس کی پڑلیوں کو دیکھیں اب بابا جی یہ نبی کی بات ہو رہی ہے ایک نبی کے سامنے ایک عورت کی شکل صورت کی تعریف کی گئی تو ان لوگوں کے نزدیک نبی کو اور کوئی بات نہیں سوچی یہ آیا کہ پنڈلیوں میں چیک کر لوں اس پر کوئی بالشال تو نہیں ہے ان اللہ و ان الہ راج یہ یہ ان کے نزدیک اس طرح کی باتیں لکھنا ایک نبی سے متعلق یہ بالکل جائز ہے کچھ نہیں ہوتا اس ہے تو اس کہا گیا اس میں داخل ہو جاؤ یعنی وہ جو محل بنایا گیا تھا شیشوں والا جب بلکیس نے اس دیکھا تو گمان کیا یہ تو پانی ہے تو اس نے اپنی پندلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تو حضرت سلیمان نے اس کی پندلیوں کو دیکھ لیا کہ ان دونوں پر بہت زیادہ بار ہیں یہ جی نبی ہیں یہ حضرت سلیمان کی عزت ہو رہی ہے تو ملک بلکیس آپ کی نظروں سے گر گئی اب یہ دیکھیں کت قدر غیر محتاط فکرہ ہے کیا ہماری وہ جو خواتین مسلمان خواتین جن کی پندلیوں کے پر بال ہو وہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ ہماری نظروں سے گر جانی چاہیے یہ کون سا اسلام پیش کیا رہی اور ہم جب اصل اسلام پیش کرتے ہیں ہماری جو تفاصیر ہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کے وہ گند جو ان تفاصیر میں چھپے ہو ہیں وہ کیوں پیش کر دی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ناپسند کیا اب جنہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لئے ایک ایک ایسی چیز بناتے ہیں جس سے یہ بال ختم ہو جائیں گے جنہوں نے پھر کہ چلو جی ملکہ بزکی صاحب کو پسند تو آگئی ہے اب بالوں سے جان چھڑاتے ہیں جنہوں نے چونہ بنیا انہوں نے ملکہ بزکی پر مارا تو بال جاتے رہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد تو حضرت علیم علیہ السلام نے اس سے نکاح کر نہیں کرنا وہ پہلے بال ہوں گے تو نکاح ہوگا پھر وہ پسند کی جائے پھر یہ یہی وجہ ہے دوستو کہ ان احباب کے لیے یہ باتیں کوئی بڑی بات نہیں لگتی یہ حضرت مرزا صاحب تو پھر ان کے لیے سامنے کوئی چیز ہی نہیں یہ تو اپنے امبیاء کو نہیں چھوڑ دیں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حوالہ جس میں یہ کہتے دیں آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت سلمان کو تو وہ میں بتانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو میں دوستوں کی خدمت میں وہ رکھ دوں میں سکرین شیئر کر کے وہ حوالہ پڑھوں گا تاکہ ان جری بھائی نقشات کچھ کہنا جی جری بھائی جی میں جو پہلے بات بیان کر رہا تھا احمد حضرت خان بنیلی صاحب کی حوالہ سے جو انہوں نے گفتگو کی اور اس پر وہ معذرت بھی دکھا رہے اور سکرین شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت آت ہو جی ضرور جی جزا کر یہ میں سکرین شیئر کرتا ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی حوالہ اور اس کے بعد پھر میں اس کے پر تفسرہ کرتا ہوں خواہدی اس بات میں تو کسی کی ہاں کلام نہیں ہونا چاہیے کہ احمد رضا خان صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے لیکن جہاں تک ان کی کتب کے اقتباسات وغیرہ دیکھنے کو ملے ہیں تو محصوف نہ تو متواد ان فکر کی حامل تھے اور نہ فریق مخالف کے ساتھ انصاف کرنے کی عادی تھے بلکہ باس جگہ پر تو ان کی زبان دانی کی ایسے نمون میں ہیں کہ تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ اس قدر بڑا عالم دین اس قدر بازاری گفتگو بھی کر سکتا ایک بات اچھا نیچے جو میں نے واقعہ بیان کیا سے یہ عادت رہی کہ آج نبی عورتیں اگر نظر آ جاتی تو کرتے کے من دامن سے دامن سے اپنا مو چھپا لیتے آپ کی عمر شریف جب کے مہد چار سال کی تھی ایک دن صرف بڑا سا کرتہ زیبتان کی ہوئے بڑا سا کرتہ زیبتان کی ہوئے دولت پورا کرتہ اٹھا لیتے تو آپ نے کرتے کدامن چہرے پر ڈال دیا جی حالت دے کر ان میں سے ایک عورت بولی وہا میاں صاحب زادے آنکھیں ڈھاک لیں اور ستر کھول دیا یعنی ان کا یہ بودہ چھ تھی لیکن ان کی کتابیں یہ گوائی دیتی ہیں کہ چھ سال کی عمر میں عربی دمان میں گفتگو کی ہے اور پھر آٹھ سال میں اس بندے کو بڑے ایوارڈ ملی اپنے کتاب کی حوالے سے یعنی ان لوگوں کے حال 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 کو کیا پتہ پر دبانے کی سٹیوڑیا کا نام ہے اب یہ جو میں بہت بیان کی ہے کوئی بریلوی یا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری خود ساخت جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا فضل السلام بھائی میں نے وہ شیئر کر دی ہے جزاک اللہ میں انہی علامہ صاحب کو وہ نیچہ مجود سن رہے ہیں علامہ صاحب آپ میں اگر یہ جو آپ نے جو میار پہ آج ہمارے سامنے پیش کی ہے نا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ حقیقت حال آپ نے پیش کی ہے تو آپ کے اوپر یہ اب تو سوالیہ نشان بن گیا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام سلمان رشدی کی کتابیں رسول محمد 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 جیسے بد کلام لوگ بد بخت لوگ جو باتیں کرتے تھے اور ان میں وہ باتیں جو کہ وہ احادیث نبویہ جو اپنے نظیق جو اس کو مانی بنایا چاہتے تھے وہ پہ لکھ کے پیش کرتے ہیں ان مولانا صاحب کے نظیق وہ بلکل ٹھیک ہیں کیونکہ وہ حقیقت حال ہے جی مطرم بہت شکریہ میں یہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا یہ حوالہ ہے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جہاں اور اقائد کا رد کیا اور ان میں صحیح راستہ ہمیں بتایا وہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان حیالات کے متعلق صحیح اسلامی تعلیم سے مسلمانوں اور دگر لوگوں کو آگاہ کیا آپ نے بتایا کہ انبیاء دنیا میں نیکی قائم کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس لئے لوگوں کے لئے نمونہ ہوتے ہیں اگر وہ نمونہ نہ ہوں تو پھر ان کی بحثت کی کیا ضرورت ہے کیوں آسمان سے صرف کتاب ہی نازل نہ کی جائے نبیوں کی بحثت کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کول کو لوگ عمل میں آیا ہوا دیکھ لیں اور ان کی عملی تصویر سے لفظی حقیقت کو معلوم کریں اور ان کے نمونے سے جو رات حاصل کر کے نیکی کی راہ میں ترقی کریں اور ان کی قوت قدسیہ سے طاقت حاصل کر کے اپنی کمزوریوں پہ غالب ہیں یہاں سے قابل غور عبارت شروع ہوتی ہے کہ آپ علیہ اسلام نے دنیا کو تعلیم دی کہ لوگ انبیاء کی نسبت جن غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا سبب ان کی نافہمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بلا تحقیق اپنی بات اور سچائی کا زندہ نمونہ اور وفا کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مذر ہوتے ہیں پھر نیچے جا کے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بتاتے ہیں نہ آدم علیہ السلام شریعت کا توڑنے والا تھا نہ لو علیہ السلام گناہگار تھا نہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ بولا نہ یعقوب علیہ السلام نے دھوکہ دیا نہ یوسف علیہ السلام نے بدکاری کا ارادہ کیا یا چوری یا فریب کیا یہ تفسیر مذری اور تفسیر بگوی کے اندر یہ ساری باتیں لکھیں ہوئی نہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ حق کوئی خون کیا نہ دعود علیہ السلام نے کسی کی بیوی نہ حق چھینی اور نہ سلمان علیہ السلام قابل گوھر ہے شاہ صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ سلمان علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں سنیں کیا سمجھتے ہیں نہ سلمان علیہ السلام نے کسی مشرقہ کی محبت میں اپنے فرائز کو بھولا دیا یا گھوڑوں کی محبت میں نماز سے گفلت کی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدے آپ کو مبارک ہو جو آپ انبیاء علیہ السلام کی نسبت اپنی تفاصیر کے اندر لہک لہک کے لکھتے جا رہے ہیں کہ ان کو پنڈلیاں کی بال نہیں پسند آئے اور جنہوں نے ان کے لیے ہیر رموول تیار کر دیا یہ آپ لوگوں کو ہی زیب دیتی ہم انبیاء کی عزت اور نموز کی حاطر دلیل سے گفتگو کرنے کے قائل ہیں کسی کے بزرگان کے بارے میں بدزبانی کے قائل نہیں ہے حاصل کر تب جب دلائل سے آجز آ جائیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ہماری تعلیم بہت واضح ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ لیکن انبیاء کی کے بارے میں بدزبانی کر کے آپ فاتح نہیں ہو سکتے خدا اللہ انہیں زلیل اور رسوا ہی کرتا ہے جو انبیاء کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں رضاک اللہ جی رضاک دوبارہ ہیں تو آپ کو فورا لے لوں گا فضل احمد صاحب مارے پاس مجھود ہے جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ وقت دینے کا باتیں سن رہا تھا یہ ابھی شاہ صاحب کی باتیں بھی سن رہا تھا آپ کے ساتھ ایک دو باتیں خاک صاحب نے عرض کرنی تھی یہ شاہ صاحب نے جو حضرت سلیمان کے مطلق آپ نے ان کی تفسیر سے حوالہ جات پیش کی تو اس کے زمن میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیلی روایات ہیں تو شاہ صاحب ماشاءاللہ محقق آدمی ہیں ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہئے کہ ان کے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پر حضرت عیسیٰ چلے گئے یہ بھی اسرائیلی روایات میں صحیح مولانا عبداللہ سندھی صاحب رحمت علیہ نے بقیدہ اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا انہوں نے بقیدہ تریخ بیان کیا کہ یہ کیسے اور کس طرح اسلام میں داخل ہوا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام زندہ آسمان پر چلے گئے تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں یہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں سے اسلام میں داخل ہوا دوسری یہ بات کہ سورت زخرف کی آیت کے مطلق اور خو کی ضمیر پر ان کو بہت زیادہ ناز ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرف جاتی ہے اور کسی کی طرف جاتی نہیں جبکہ آپ نے بقیدہ یہاں پہ حوالے پیش کی ہیں کہ یہ اور اس کی یہ ضمیر قرآن شریف اور نبی کے مطلق یہ جا سکتی ہے اور یہ جب ایک قائدہ ہے اس میں بقیدہ ایک جملہ مشہور عربی میں کہ جب کسی چیز میں احتمال جو ہے وہ آ جاتا ہے کسی اور چیز کا تو استدلال جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے تو جس چیز پہ یہ پچھلے پین چار ہفتوں سے اتنا زور لگا رہے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے اہل اکل کے نزدیک وہ استدلال باطل ہے اور رہی بات یہ اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کی طرف منصوب کر رہے تھے آپ کو محکم کی پتہ نہیں ہے تو ابھی تک میں نے اپنا زبان شریف سے نہیں سنا کہ انہوں نے محکم کی تریف بیان کی ہو جب کہ آپ نے متشابعہ کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے جس میں شبہ ہو جب ایک سے زائد معنی موجود ہے ایک آیت کے تو یہ اس پہ کیوں موسیر ہیں کہ ان والے معنی وہ ہی لیے جائیں اور دوسرے نہ لیے جائیں تو جب اتنا بڑا عقیدہ ہے اس کی بنیاد رکھنی ہے تو پھر وہ اس طرح کی جو معنی آیات ہیں ان پہ تو عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے یہی خاق سار نے عرض کرنے تھی شکریہ جی جزا بلکت در سنمائے آپ نے جی رفاق ساری آپ کافی دیر سے خام ہو شای میں ذرا وہ تھوڑی دیر کے لیے بچے در چلا گئے تھا تو میں نہیں سن سکت بار کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آنی چاہیے جس میں گستافی نکلتی ہو تو گفتگو چل رہی تھی تو بڑے آسر رنگ میں آگے بڑھتی بار حال آوائیڈ کرنا چاہیے تھا دوسری جزاک اللہ میں تو ابھی بھی شاہ صاحب نیچے وجود ہیں شاہ صاحب پرائیویٹ میں اگر آپ لکھ دیں نا یہ جو پرائیویٹ کومیٹ ہوتے ہیں کہ آپ معذرت کریں گے جو آپ نے بات کی ہے تو ہم کو بھی حضرت سلیمان کے اوپر نکلے ہیں اور حضرت مزر صاحب کے بارے میں بد کلمی کی ہے ہم پھر جو سورہ زخرا والی بات تھی ہم اسی پر دوبارہ بات کر لیں گے لیکن آپ لکھیں تو سی جی سوری ارخاکت صاحب میں ایک اور بات میں نے کرنی تھی اگر آپ کی اجازت ہو جو جی میں یہ کہہ رہا تھا یہ فضل صاحب نے بڑی اچھی بات کی مجھے بڑی پیاری لگی کہ جب ہم ان کی تفاصیر میں سے حوالے یہ پیش کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی ساتھ کے بارے میں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی یہ اسرائیلی روایات علیہ السلام کے رفع جسمانی پر یا حیات پر یا ختم نبول کے بارے میں ان تفاصیر کے حوالے تو کیا ہمارے لئے یہ ضروری ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہی بات ہم نے مقدمہ بہاون پور میں بھی اٹھائی تحقیقاتی عدالتی جو ہمارا بیان تھا انیس سو ترپن حملی میں بھی یہی بات اٹھائی گئی جب آپ ان تفاصیر کے اپنے حوالے جب ہم پیش کرتے ہیں وہ آپ کہہ دیتے ہیں جی اسرائیلی روائیات ہیں ہم نہیں مانتے تو ہمارے لئے پھر یہ حجت پرار دیتے ہو جی فلان فلان چھے تفصیریں پیش کر دیتے ہو جی وہ جو سیانے کہتے ہے نا کہ ای 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 شاہ صاحب کے ایک دوست ہیں جو میں آپ کو جب بتاؤں گا نا کہ کون دوست ہیں تو شاید ہمارے دوست بہت ہی حیران ہوں گے شاہ صاحب کے جو دوست ہیں وہ ہیں جی حضرت اللہ سلمان فارسی صاحب یہ کہتے جو کہ سوشل میڈیا پر جس طرح کا نام ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے جس طرح کی ان کی زبان ہے انتہائی گندی اور بالکل جو ان کی زبان سن کے جو جو نا جو کیا بندہ کہے وہ یاد آجتے ہیں سارے جو مستشرق اور منکر اور سلمان فارسی جیسے اور سیمی سامسن جیسے یہ شاہ صاحب جو پچھلے کئی پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر بات پہ شکوا آکے کر دیا میں بڑی کوشش کرتا ہوں بھی شکوا جانے دیں گفتگو کریں شکوا جانے گفتگو کریں اب یہ پچھلی جب ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ ٹائٹل دیکھے یہ پکچر لگا کے اور انہوں نے سلمان فارسی صاحب نے یہ مجھے بھیجیا اچھا اب یہ دیکھیں جب ہم ہی ان کی وہاں پہ بات اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو بغیرہ ہم تو ان کی نومل پکچر لگاتے ہیں اور تو اب یہ بتائیں کون ہیں ہم دونوں فرکین میں اور میرے میں جو کے اسلامی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں جن کے دوست اسلامی اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں پھر آپ لوگوں میں سے شاید اکثر کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ جس چینل پر یہ گئے تھے شاہ صاحب پچھلے دنوں میرے ساتھ دیبیٹ کے درمیان یہ ہوا اور وہ ہوا پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا لیکن ہم نے آپ لوگوں کو پتہ ہے پورا موقع دیا میرے سے زیادہ شاہ صاحب کو بولنے کا موقع دیا گیا اور میں نے آخر پہ کہا کہ شاہ صاحب میں نے اس لیے آپ کو بولنے اور الٹا ایک آیت جو محقم آیت ہے لیکن بات میں جو کر رہا تھا شاہ صاحب آپ غور کریں آپ کی دوستیاں میں بڑی مذہد خواہ ہوں کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہی جن کے جو کردار ہیں جن کی جو زبان ہے وہ گندی ہے اور پھر وہ سیانے پھر صحیح کہتے ہیں شاید اس کا اثر ہو گیا آپ کے اوپر جی کسی دوست نے کوئی بات کرنی ہے کیونکہ آپ محول پڑ گیا ہے اگر وہ مضمون جو ہے وہ جو میرے زمین ہے رفاقہ صاحب وہ جو ہے اب تو یہ جو محول بن گیا ہے اس میں ہم نے کیا بھتگو کرنی ہے میرا تو دلی نہیں کر رہا مجھے تتنی افسوسگی ہو رہی ہے تو اب دیکھیں جی دوستو شاہ صاحب نے لکھا ہے آپ نے جو سلمان کے بارے میں معذرت کریں کہ یہ سلمان کے بیان کیا ہے کہتے ہیں اس کے اوپر معذرت کرو چلیں جی تفسیر در منصور دکھلانے کے اوپر شاہ صاحب بڑی معذرت حجیمات ہم نے کیوں وہ صفحات نکال کے دکھلا دیا عوام کو جو آپ لوگ چھپا چھپا کے پھرتے ہیں اور پھر میں حیران ہوتا ہوں آپ کے گھر پہ خواتین نہیں یہ صفحات پڑ دیں وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ یہ نبی ایسے ہوتے تھے لیکن کہتے ہیں اس کے اوپر آپ معذرت کریں یہ ان کا جواب آیا ہے پرائیویٹ میں جو کہ میں نے کہا تھا کہ شاہ صاحب پرائیویٹ میں لکھ دیں جو آپ نے حضرت مردہ صاحب کے بارے میں بد دو باتیں ہی کروں گا میں شاہ صاحب سے پہلے تو بڑے عدب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ آپ بلکل عجز ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس کسی دلیل کسی ثبوت کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی تو آپ نے یہ رویہ اختیار کیا ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے بار بار آپ کو کہا ہے اور تمام سننے والوں نے واضح طور پر جو بات سنی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بد زبانی تو کیا نبیوں پر جو اس طرح کے زبانے کسنے والے ہیں ان کی بالکل مثال آپ کے ساتھ ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ معذرت کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معذرت کیوں نہیں کر رہے آپ ایک بات کو لے کر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ جو آپ نے موقف اختیار کیا ہے اس آیت کے بارے میں وہ آپ کے ہی جو مبسر ہیں جو مفسر ہیں جو مجدد ہیں ان کے ہم نے حوالے دیئے ہیں آپ کے کہ وہ ان کی تفسیر جو کرتے ہیں ان کی آپس میں تفسیرات ملتی ہی نہیں ہیں تفسیر ملتی ہی نہیں آپس میں وہ ایک بات کوئی کر رہا ہے کہ اس کی ضمیر کسی طرف جاتی ہے دوسرا کچھ کر رہا ہے تیسرا کچھ کر رہا ہے اور یہ بات آپ پر واضح ہو چکی ہے کہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق میں بلکل بے باس ہو گیا ہوں اور میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اور آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور آیت کو پیش کر دیتے ایک آسان حال تھا آسان مسئلہ تھا ہم نے کوئی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہمارا بھی دن رات کا واسطہ پڑھتا رہتا ہے وہ انتہائی بد زبان ہے اور اسی کا اثر آپ کے اوپر ہوا ہے اور آپ نے آج وہی اثر یہاں پہ دکھایا اور وہی زبان استعمال کی اور اس پر ڈٹے رہے صرف اس لیے کہ آپ کو اس سے راہ نجات حاصل کرنے میں کوئی رستہ جو ہے وہ مل سکے اور آپ کے حلقہ حباب میں یہ بڑا ہی جو نا موت بر رستہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے تو یہ میں نے ان سے ارز کرنی تھی دوسرا یہ ہے کہ ڈاکس صاحب نے آپ جو فلان ٹائم مجھے یہ کہ دیا تھا ایسی آپ نے لکھ دیا تھا وہ لفظ لیڑا لکھ دیا تھا ایک لمبی تشریح صرف پروگرام کو خراب کرنے کے لیے باندھ دیتے ہیں اور ایک لمبا ٹائم اس کے لیے لے لیتے ہیں مدے کی بات کرنی ہوتی ہے اور دلیل کے ساتھ یہ جو زبان ہے یہ سلمان رشدی کی ہے گیرٹ ویلڈر کی ہے راج پال کی ہے سیم سامزن کی ہے اور جو بھی مخالفین ہیں ان کی ہے تو ان کے جو مجدد ہیں جن کو یہ آلہ حضرت کہتے ہیں یہ بھی پوچھنے والی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی کیا یہ حد تک نہیں ہے کہ کسی کو کہنا آلہ حضرت بارال اچھا جی یہ آلہ حضرت جو ان کے ہیں انہوں نے ان کا یہ طریقے گار تھا پیارے بھئیو کہ جب بھی کسی مخالف فرقہ کے ساتھ کوئی بات ہوتی تھی یا کسی اور مذہب کے ساتھ بھی گفتگو ہوتی تھی تو قرآن پاک کی اس آیت کو بطور اپنے حق میں جو ہے بطور دلیل کے پیش کیا کرتے تھے جو خاکسار نے ان کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ اور اس میں یہ واضح طور پر یہ لکھا کرتے تھے کہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ محکم آیات کی بنیاد پر ہوگی کیوں کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اس لیے شاہ صاحب کے جو میں خاکسار کہہ رہا تھا کہ محکم آیات کی طرف آئیں محکم آیت پیش کریں جس طرح شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے متشابع آیت کا حوالہ جو ہے وہ سہارا لینے کوشش کی آلہ حضرت نے اسی بات کو اپنے حضر سالے میں بیان کیا ہے جس میں اکثر پیش کیا کرتا ہوں جن کے دلوں میں کجیوہ گمراہی تھی وہ تو ان کو یعنی کن کو متشابع آیت کو ان کو اپنے ڈھبکا پا کر ان کے ذریعہ سے بے علموں کو بہتانے اور دین میں فتنے پھینانے لگے تو شاہ صاحب اب اپنے آلہ ہماری نہیں ماننی تو کم از کم اپنے آلہ حضرت کی ہی مان لیں یہ جو تفسیر یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ متشابع آیت ہے یہ جو آیت ہے اس کی ضمیر مختلف افراد کی طرف جاتی ہے ایک شخص کی طرف نہیں ہے اس کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی جا سکتی ہے اس کی ضمیر حضور کی طرف بھی جا سکتی ہے اور جس طرح کہ آپ مانتے ہیں کہ اس کی ضمیر حضرت عیس کی طرف آپ نے ضرور دھکے سے ڈالنی ہے تو حضرت عیسی کی طرف بھی آپ ڈال لیں اگر اس کی ضمیر یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان عیسی کی طرف آپ ڈالنی کوشی کرتے ہیں جو کہ قرآن پاک کے مطابق وہ زندہ نہیں ہیں لیکن آپ ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے اور اور آسمان پہ جلے جانے کے لیے اس آیت کا سارہ لینی کوشی کرتے ہیں جو کہ ایک متشابع آیت ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا خلیفت مسیح اور رابی رحمت اللہ نے اس سے بارے میں خاص طور اپنے اس میں جو سورہ زخرف کی آیت سے پہلے جو آپ نے ہر آیت سے پہلے جو تعرف پیش کیا ہے انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہوئے کہ پھر اسی صورت میں یہ پیش گوئی فرما دی گئی ہے کہ آئندہ بھی مسئل کے طور پر مسیح نازل ہوگا جو اس سلامت کے طور پر ہوگا کہ عظیم انقلاب کی گھڑی آگئی ہے کیوں اس لیے کہ یہ جو آیت ہے پیارے دوستو یہ وہ آیت ہے جس کو اگر ماضی میں کی طرف لے کے جائیں کیونکہ فقرہ کیا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ اور وہ ایک سا سا کا مطلب ایک گھڑی ایک اس کو آپ قیامت کہتے ایک مقصوص گھڑی کہتے ایک مقصوص عذاب کہ دیں ٹھیک ہے جی وہ یہ اس کی نشانی ہے یہ اس کی خبر ہے ماضی میں لے کے جاؤں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے کیونکہ اس آیت کو آپ کئی طرح سے اس کے مطالب اس میں سے کئی تفاصیر بنتی ہیں ماضی میں لائے کے دور بنتی ہیں حال میں یعنی جب بس کی جو شان نزول تھا جو کہ شاہ صاحب کو پچھ دفعہ بار بار دکھا رہا تھا یہ جو ہے شان نزول کے لئے آسے دیکھیں تو اور اس کا مطلب بنتا ہے اور مستقبل کے بارے میں دیکھیں تو پھر اس کا اور مطلب بنتا ہے ایسی آیت کو شاہ صاحب کی حمد ہے جی اس کو کہہ رہے ہے کہ یہ متشابی آیت نہیں ہے اس سے بندار کیا اور کیا کہے اور اس کے اوپر ایک بار اپنے نوٹ کی میں آج میں تین چار بات بھی ان کو معذرت کرنی چاہیئے تھی اس بات کی اوپر بھی ان کو معذرت کرنی چاہیئے کہ ان کے مجدد ان کے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر قرآن پاک میں تحریک کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بغیر بریکل لیے یہاں پہ لکھ دیا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو قرآن پاک کا زیادہ پتا ہے ہمیں کہتے ہیں جی قرآن کی طرف ہو جناب ہم کس قرآن کی طرف ہیں وہ قرآن جو کہ آپ نے اپنے ہی بیان کردہ جو اصول ہیں ان کو پامال کر کے وہ جو آپ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے جب ہمارے ساتھ بات آتی ہے تو اصول آپ بوجت ہیں اب جہاں تک یہ ایک اور حوالہ بھی خواق سار دکھا دیتا ہے یہ جو میں نے ان کو پیچھی دفعہ بھی آپ دو خصو کو دکھائی تھی یہ جو ہے تفسیر ابن قصیر اس میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے ایک سے زیادہ مطالب ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ وہ قیامت وہ کچھ ٹھیک نہیں کیونکہ ان کے مطلب کے خلاب ہے کوئی بات نہیں اور اس سے بھی زیادہ دور کی بات یہ ہے کہ بقول قطادہ حضرت حسن بسری اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ضمیر کا مرجع قرآن ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہے جناب کسی نے ابن کسیر ان سے جو ہے وہ ان کی بات نہیں مار رہے اختلاف کر رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن بات تو ہماری ثابت ہوگی نا دوستو کہ یہ جو آیت ہے اس کے ایک سے زیادہ مطالب ہیں اس آیت کے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اور جب ایک سے زیادہ مطالب نکل آئے تو پھر یہ آیت مجھ پنگی لیکن آپ دیکھ لیں حضرت علامہ شاہ صاحب کی ڈیٹائی دیکھ لیں کہ بڑی ڈیٹائی کے ساتھ یہ کہتے رہے کہ یہ مطالب آیت نہیں ہے یہ محکم آیت ہے یہ تھا پیارے بھائیو آج کا جو ہم نے پروگرم کرنا تھا اور کسی بات نے کوئی دوست میں کوئی بات کر نہیں ہو یا زیادہ لے دوست سے میرا نہیں خیال لوگوں کو پتہ چل گئے کہ ان تلوں میں تیل نہیں رہا ہے جی بالکل ٹائم بھی ٹائم تو ہے لیکن واقعا یہی ہے کہ بہت افسوس اور بہت دکھ ہو آئی اس بات کا کہ یہ زفر علا شاہ صاحب اپنے ٹی وی چینل پہ تو اس طرح محذب ہو کر لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں جس طرح واقعا یہ کوئی علمی شخصیت ہے لیکن آج پتہ چلا ہے کہ علم کتنا ہے ان کے پاس صرف اور لکیر کے فقیر تھے جہاں لکیر ختم ہوئی وہاں سے وہ جو بدزوانی ہے وہ شروع ہو گئی تو جزاکر اللہ بھارت بہت کہ آپ نے بڑے احسن انداز سے اس کو ہینڈل کیا جی جزاکر اللہ دل حسن جزا اچھا پیارے بھائیو اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ پروگرم کو ختم کروں مجھے ایک چیز کسی یاد آگئی ہے دوستوں کو دکھا دیتا ہوں میں گھٹی اس پہ دل تو نہیں کر رہا ہے بزید بندہ کو بات کرے لیکن گزشتہ دنوں یہ جو شاہ صاحب کے دوست جو چینلز ہیں ان کے اوپر ایک میمورنڈم بڑا دکھا کے اس طرح کے دعوے کیے گئے ہیں کہ گویا جی اتنی انہوں کا کام یہ ہے کہ جھو بولیں اب میمورنڈم جو ہے اس میں واضح دور پر انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور کیا وجہ ہے وہاں پہ جانے کی ممانیت ہے وہ ہی وجہ کہ جب شاہ صاحب ہمارے چینل پہ آئے ہیں انہوں نے جس طرح کی زبان کھولی ہے ان چینل پر اس سے بڑھ بڑھ کر گند ہمارے بزرگوں کے بارے میں اچھالے جاتے ہیں اور جماعت نے ظاہر ہے اس بارے میں یہ گائیڈنس دی ہے کہ اس طرح یہ چینل ہیں جو جو جماعت کے خلاف گند اچھالتے ہیں جب ہمارے بعض احمدی حباب ان سے بیعث کرتے ہیں تو یہ گند اچھالنے میں زیادہ دلیلی سے آگے بڑھتے ہیں ان لوگوں سے مو لگانے کی کیا ضرورت ہے بلا وجہ کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے کیا پیدا تو یہ گائیڈنس صرف وہاں تک نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے چینل بنا جائیں ہمارے چینل پر بھی اگر کوئی صاحب آ کر ہمارے بزرگوں کی اوپر گند اچھالتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ اس کیچڑ میں پتھر پھینکیں اس لئے خاکسار بار بار شاہ صاحب کو موقع دیتا رہا اور مجھے توقع تھی کہ یہ معذرت کریں گے لیکن دوستوں نے دیکھ لیا کہ کوئی معذرت ان کی طرف سے نہ آئی یہ کوئی بھی ضرور سلمان کی طرف گئے کبھی کدھر گئے اور یہی ان کا وطیرہ ہوتا ہے اور اتنی سی بات آخر پر ضرور بیان کروں گا وہ جو چینل بھی آج کل بہت زیادہ جماعت کے خلاف بد کلامی کر رہے ہیں جھوٹ پھیل رہے ہیں میں اتنی سی بات کر کے آج کی مارا پروگرہ ختم کروں گا کہ دوست اس بات پر غور کریں کہ جلدی کس بات کیا ان کو جب ایک معاملہ پولیس میں چلا گیا ہے پولیس ہنڈل کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو جلدی کیوں ہے ہر اکل من سمجھ سکتا ہے کہ جلدی ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کی اصل میں حقیقت کیا ہے اور یہ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہتے کہ وہ حقیقت عوام کے سامنے پہنچے تو پھر تو ان کو گند بنانے پھلانے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے جو موں میں آتا ہے وہ برسات میں نکل آتے ہیں یہ برسات من کی طرح ایسے ایسے لوگ ان چینلز پر پہنچے ہوئے ہیں مجھے تو ایسے وقت نہیں ملتا بہت زیادہ لیکن پھر بھی میں لائیو نہ بھی سن سکتا کس اسلام نے میرے پیارے بھائیو ہمیں اجازت دی ہے کہ ایک بات کو لیں کسی شخص نے الزام لگائے ہے نا اور اس الزام کو بلا تحقیق اس طرح سے آگے بیان کرنا شروع کریں کہ گویا وہ واقعات ہو چکے ہیں لیکن یہی ہو رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر اور ہمارے پیارے نبی حضور جنہوں نے یہ فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے بغیر تحقیق آگے بیان کرتا تھے تو جب یہ فتوہ ہمارے پیارے نبی کا گائیڈنس ہمارے پر موجود ہے تو یہ سارے لوگ اس قائیڈنس کے اندر آتے ہیں بلا تحقیق ایک بات کو پھلا پھلا کے کیوں ان کا کام یہ ہے کہ جھوٹے پروپے گنڈے کرو اور عوام کو گمراہ کرو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ایکس کے نام سے دوست آئے ہیں لے لوں یا رہنے دوں اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ان کو لیں بشک لیں لیکن میں بھی ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بہت زیادہ اس میں میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں تو پہلے ان کی کوئی جو سٹیم ہے اس میں اس کو سنتا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا گند ہے کہ وہ سنائے ہی نہیں جاتا وہ کانوں میں اس طرح جیسے گرم چیز ڈال دی اتنا گند یہ بکتے ہیں گالیاں اور سب کچھ میں تو ان میں جاتا لیکن انہوں نے کیا کہ میری یہ تصویر ہے یہاں پہ لگی ہو یا بھی اس وقت اس کو لے کر ایسے ایسے کومنٹ جلی آئی ڈی بنا کر ایسے ایسے کومنٹ میرے نام پر کیے ہیں کہ جس کی ہم لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسے الفاظ لکھیں میں کسی اس ٹیم میں کوئی کومنٹ کرنے کے لیے نہیں گیا یہ میں اس چیز کا حلف دینے کے لیے تیار ہوں یہ مولوی ہماری آئی ڈی ز لیتے ہیں اور پچھلے دنوں بہت زیادہ انہوں نے میری آئی ڈی ز خاص طور پر بہت زیادہ استعمال کی ہے دار ساب آپ کی بھی ہوئی ہے جری کی بھی ہوئی ہے ہمارے نام پر یہ ساری انہوں نے بنا کر جال آئی ڈی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور یہ میں اس بات کو سب کے لیے بتانا چاہتا تھا کہ کوئی بھی جو ہمارے ہم سے پیار کرنے والے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں فون کرتے ہیں بار بار کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جزا اللہ سن جزا 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 ہمارے ساتھ ہے کہ ڈاکٹر ایکس کے نام سے کوئی دوست ہے جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بھائی جی فرمائے اسلام علیکم سب کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدل اللہ اچھا میں ایک دو question کرنا چاہتا ہوں آج کل ایک case چال رہا اس کے بارے میں تو میرا یہ تھا کہ قرآن پاک نے مطلب اگر میں ایز منصف ایز judge بیٹھا ہوں تو ان طرح کی cases میں قرآن پاک نے مجھے کیا ہدایت دی ہے کہ میں کس طرح فیصلہ کرتا ہوں اگر اس طرح کا کوئی allegation آتا ہے اور اس بات پر کچھ discussion ہو چکی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلے سے پہلے کسی کو زانی کہہ دیتا ہے تو اس انسان کو کیا سزا دی جاتی ہے یہ در رہنمائی فرمائی جی میرے بھائی آپ تقریباً آپ کی دونوں باتوں کا اس میں جواب آجاتا ہے مجھے صرف ایک منٹ دے میں وہ فتوہ کھول لوں ٹھیک ہے جی میں سن رہوں ہوں جی ٹھیک ہے اچھا یہ عالی حضرت نے فتاوہ رزویہ آپ نے ضرور سن ہوگا اس میں یہ لکھا ہے عالی حضرت نے یہ ہے جی فتاوہ رزویہ جلد نمبر تیرہ اور اس کا جو صفہ نمبر ہے جلد نمبر تیرہ اور صفہ چھے سو پانچ سو تیرہ میں اس کو سرہ سا پڑھا کر لیتا ہوں یہ کسی نے عالی حضرت سے یہ فتوہ پوچھا انہوں نے لکھا کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شریعتین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت کا یہ بیان ہے کہ زید نے مجھ سے زنا بالجبر کیا گواہ معاینہ کا کوئی نہیں اور یہ بیان اس عورت کا ہے کہ جس مکان میں واقعہ مذکور گزرا ہے اس میں سوائے میرے اور زید کے اور کوئی موجود نہ تھا زید کا انگار ہے عورت میں ماری کہ ابھی تک غافظ ہو رہی ہے کوئی مال اٹھا لے جاتا تو کیا ہوتا اور زید نے سخت اور سست بھی کہا اس پر اس نے شور مشا دیا اور زید کو محطم بالجبر کیا آیا اس بارے میں بلہ حاضر واقعات صدر کول عورت قابل اعتبار ہے یا نہیں اور لیتا ہے اب اس کا جواب وہ حضرات جو آج کل بہت زیادہ شور بجاتے ہیں ان کے مجدد عالی حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے کیا دیا ہے اور ان لوگوں کو آپ نے بات کی ہے وہ بلکل درستہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اسلام کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر یا تو پھر یہ فتوہ پہلے پیش بھی کیا گیا ہے ہمارے ایک دوست نے ویڈیو بنا کے پیش کیا تھا کس سے ایک بندے نے یہ بات نہیں کی کہ یہ عالی حضرت نے غلل لکھا ہے بھی یا تو عالی حضرت کے بارے میں فتوہ دائر کریں کہ عالی حضرت گمرات ہے برنہ ان کی برباد مانے کسی دوست کا مائک کھلا ہے مائک بند کرنے جزاک اللہ فرماتے ہیں الجواب اس عورت کا قول ہرگز قابل اعتبار نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے جھوٹ وہ بہتان سمجھے اور مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے جو لوگ اس بارہ میں زن مذکورہ کو سچا جانیں گے اب یہ سارے اس میں وہ سارے جو آز کل پروگرم کرتے پھرتے ہیں یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں وہ بھی سخت گناہ گار اور اس مرد کے حق میں گرفتار ہوں گے شریعت کا حکم یہ ہے یہ بہرے بھائی آپ نے کہا تھا کہ قرآن پاک کے مطابق بتائیں آلہ حضر یہ کہتے ہیں جی شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا تو وہ چار گواہ مسلمان سکہ پرہیز گار قابل شہادت زنا سے ثابت کرا دے اب وہ چار بندے ہونے چاہیئے مسلمان پرہیز گار ہوں شہادت کے قابل ہوں یعنی کیا مطلب ہے ان کے دماغی آلت بھی ٹھیک ہو وہ بات کو دیکھنے دیکھ کے بیان بھی کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ کہ وہ اس وقت خاص میں اس مقان معین میں اس مرد کا اس عورت کے ساتھ زنا کرنا اور اپنا بچش میں خود اس کے بدن میں سرمہ داری میں سلائی کی ترہ دیکھنا بیان کریں جب تو عورت اس الزام سے بری ہوگی کیا مطلب الزام عورت نے جو لگایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سب کچھ پیش کرے اور مرد پر زنا کی ہدایگی برنا اب یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اب جو جو جیس سمجھا کہ مجودہ صورتحال ہے صرف الزام الزام انزام عورت کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور جو لوگ اس کا بیان سچا مان کر مرد پر یہ تحمت کریں گے وہ بھی اسی اسی کوڑے کھائیں گے اب ہونا تو یہ چاہیے یہ جو آلہ حضرت کو مجدد مانتے ہیں یہ جو مولوی مبشر شاہ صاحب یہ جو کیا نام باقی بھی جو ان کو بزرگ مانتے ہیں ان سب کو یہ آلہ حضرت کہہ رہے ہیں شریعت میں یہ لکھا ہے سب کو لائن میں کھڑا گیا دیں اور شریعت نافذ کرتے ہوئے ان کیونکہ تعمت ہے کچھ ثابت نہیں ہوا اور اس کو پھلا رہے ہیں یہ لوگ ان کو اسی اسی کوڑے لگیں آلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں اور شریعت وہ کہتے ہیں شریعت میں لکھا ہوا ہماری بات نہیں مانتے نہ مانے آلہ حضرت کی تو مانے دوستو فرماتے ہیں یہ سب حکم خود قرآن مجید میں مذکور اب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں انسان حیران ہوتا ہے لگتا ہی لوگوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑی کہ یہ اتنی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو یہ تو قرآن میں لکھے نہیں ہوا آلہ حضرت کو جا کے پڑھائیں جی پھر قرآن امجی اس ملک میں کہ حد شرع جاری نہیں اتنا فرض ہے کہ مسلمان اس عورت کو جھوٹا قذاب اور ناحق افترہ باندھنے والی سمجھیں پس مسلمان اس سے توبہ کرائیں اب یہ دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے اس سے توبہ کرائیں اور وہ مجمع میں اپنے آپ کو جھٹلائے اگر نہ مانے تو اسے چھوڑ دیں کہ وہ سخت گناہ کی مرتقب ہوئی اور ان دو گواہ کی گواہ ہی عورت کو کچھ بھی مفید نہیں یہ جو اوپر ذکر کیا تھا انہوں نے کہ اول فقط ایک گواہ ہے کافر کی گواہ کچھ مقبول نہیں دوسرے وہ اپنی آنکھوں کا دیکھا کچھ نہیں کہتے تیسرے سننے میں بھی فقط اس عورت کی آواز بیان کرتے ہیں یہ خود مدعیہ ہے مدعی کا قول مسموع نہیں تو یہ بہت اہم بات ہے جو الزام لگانے والا ہے صرف اس کی باتوں کے مرد الزام سے بلکل بری اور عورت پر جھوٹی تعمت کا الزام قائم اور اس پر اس سخت گناہ سے توبہ فرض ہے اور یہ صرف آلہ حضرت کی بات نہیں ہے پیارے بھائیو یہ پتاوہ رشیدیہ میں بھی یہ میں بڑا کر دیتا ہوں دوست خود دیکھ لیں ایک بقیدہ تو اب جو آگے جو بات ہوگی وہ تو ہوگی ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ صرف الزام لگانے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی اور جو لوگ صرف الزام کے بلبوتے پر اپنے یوٹیوب چینلز کو بڑھانے کے چکر میں جھوٹ پھیلارے ہیں گھر رہے ہیں اور ایسی ہم ظاہر ہیں اے کاش ہمیں اجازت مل جائے کہ اس آوڈیو کو بھی ہم ڈسکس کر سکیں تو اللہ کے فضل سے اس آوڈیو کے اندر جماعت کی سچائی کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ یہ مولوی بھاگ کھڑے ہوں گے وہاں سے یہ میں آپ کو دعوی سے بات کر رہا ہوں یہ جو ان کی باتیں ہیں نا کیونکہ یک طرف باتیں کرتے ہیں مرچ مسائلے ایڈ کرتے ہیں اور حقائق کو اور اول تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے یہی وجہ ہے جب حضور انور نے جو جلسہ سنن قادیان پہ جب حضور نے تقریر فرمائی تو آپ نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ جو جو ہے اگرچہ وہ بات جو تھی اور تناظر میں پیش ہوئی تھی لیکن ہمیں خلیفہ وقت پہ اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ شریعت کے این مطابق ہیں جب انشاءاللہ بات کھلے گی دوستوں کو اس آوڈیو پہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس لیے خاکسار نے بڑی حضیات کے ساتھ جس حد تک خاکسار بات بیان کر سکتا تھا ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم پوراً اس کے پر باتیں کریں جب ایک معاملہ پولیس میں موجود ہے تو انظار کرنے میں کیا رجائے اور ایک اور بات بھی میں بیان کر دوں یہ وہ لوگ ہیں یہ جو مولوی عزرات آج کہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے اپنے پروگرام وں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اصل حقائق آئیں گے تو یہ لوگ پھر کہیں گے کہ انگریز کا خود خاشتہ پودا تھا انگریز نے جا لیا بس ورنہ بڑی گڑ بڑ ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے ان کو بھی پتا ہے دیکھیں ان کے جو وہ کیا نام ہیں جو کینیڈا ہے ہمارے حضور نے بالکل جو ایک ایک سٹیپ پہ آپ لوگوں کو اور ہمیں اس بات کا سو فیصد یقین ہے کہ حضور نے ہر بات اسلام اور شریعت کے مطابق کی ہے اور جو بندہ ایک مہینہ یہ سمجھیں کہ جماعت کے اندر تحریری جس نے پیش کیا ہے کہ میری یہ شکایت ہے اور ایک میرے بعد پولیس میں چلا گیا ہے اور پولیس میں جانے کے بعد پانچ میرے بعد ان کو پولیس پہ بھی یعیت بارنی رہا سوشل میڈیا بھی آگیا ہے اب ان کے بارے میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اصل حقائق کیا ہیں اس سے زیادہ خاکسار عرض نہیں کرنا چاہتا باقی آپ لوگ خود اقل ماند ہیں اور جنکہ بعض جماعت کی طرف سے انسٹرکشن بھی ہیں خاکسار اس بارے میں زیادہ گفتگو کو آگ بڑھانا بھی نہیں چاہتا جی کسی دوست نے اس کے علاوہ کوئی بات کر نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں پھر یہ بھی آپ افتاتا چلوں کہ میں احمدی تو نہیں ہوں لیکن یہ کہ جوید احمد گامدی صاحب کو کافی فولو کرتا ہوں تو کم اس کم انہوں نے اختلاف کرنے کا طریقہ ضرور سکھا دی ہے اس وجہ سے ہمیشہ عدب کے دائرے میں رہ کے سوال کیا جاتا ہے اچھا جاتے جاتے ایک سوال آخر میں لے لیجئے جو اس کیس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن اگر چار گواہ نہ ہو تو کیا ہم سرکمسٹنشل ایویڈنس کہ جو سرکمسٹنشل ایویڈنس ہیں ان کو بالکل دیکھنا اسلام نے جائز خرار دیا ہے اور ان کی بیسس پر ہم جو حتمی فیصلہ ہے وہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ چلیئے ٹھیک ہے جزاک اللہ سر مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے جی آپ بھی جزاک اللہ اچھا اللہ تعالیٰ کی بات حکمت ہوتی اس میں بھی نہ جانے کیا حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی دوست نے کوئی بات کہنی ہے یا یاد لیں نہیں بہت شکریہ میرا خیال اختتام کر دیں جی ٹھیک ہے جی بہرے بھائیو اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور دکھلا دوں کہ خاکسار نے جو ہے وہ زفراللہ شاہ صاحب کو بار بار یہ موقع دیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ معذرت کر لیں زفراللہ شاہ صاحب ابھی تک گرچے نیچے موجود ہیں لیکن وہ بیعث تو یہ کر رہے ہیں کہ میں نے معذرت نہیں کرنی اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلمان کے بارے میں آپ لوگ سید سلمان کے بارے میں معذرت کریں تو اب اس سے زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے میں نے کہا یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ کہ جب بھی آپ اگلی دفعہ بھی آئیں گے ایڈوانس بتا رہا ہوں جب بھی ہمارے پروگرم میں آئیں گے آپ اس بات پر معذرت کریں گے کہ جو آپ نے بد اقلامی کی ہمارے پیارے حضرت مسیح مزید صلی اللہ سلام سے متعلق اور اس کے بعد ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اگر آپ نے اس آیت کی اوپر بھی اس کے اول تو میرا خیال ہے کہ آپ نہیں کریں گے آپ اندازہ ہو گیا کہ یہ متشابی آیت ہے اور فز گئے ہیں لیکن اگر آپ نے کرنا ہوگا تو کوئی بات نہیں خاکسار ادھر موجود ہے ہمارا اچھا میں پہلی ایڈوانس بتا دوں اگلے ہفتے پیارے بھائیو ممکن ہے یہ پروگرام ہوا تو پھر اس آئندہ ہفتے انشاءاللہ پروگرام ہوگا لیکن اگر شاہ صاحب کہہ دیں کہ وہ معذرت کرتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ کوئی انتظام کر لیں گے اگلے ہفتے کرنے کا مسروفیت میں سے کچھ نہ کچھ کوئی اور کر لے گا اگر مسروف ہیں تو شاہ صاحب جو ہیں وہ پرسنلل میں معذرت کر لیں پیغام بہی تھے لیکن پہلے سے بتاتوں میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوگا کہ میں لمبی لمبی شاہ صاحب آپ کی سنوں کہ جی یہ توجی تھی وہ توجی تھی اگر آپ نے معذرت کرنی ہے تو لکھ 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 دیجئے گا that's enough کیونکہ خاک بہت کے علاوہ اور بہرحال یہ تھا بیارے بھائیو آج کا پروگرام ڈیٹ صاحب ایک چھوٹی سے ارز کرنی اجازت ہے جی جی فرمائیں شاہ صاحب آپ سے پرائیویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو حضرت سلیمان کے مطلق بیان کیا یہاں پہ اس سے اس کے مطلق جو ہے وہ معافی کے طلبگار بنے جنہوں نے یہ تمام روایات جو ہے اپنی تفسیروں میں ڈالی ہیں کیونکہ ڈاٹ صاحب نے صرف بیان کیا ان مفسرین تفسیر سے اور نقل کفر کفر نافاشد کے تحت تو ڈاٹ صاحب پر تو ہم پہ تو کوئی اس بات پر کوئی الزام آتا ہی باتیں جو بیان کی ہیں یہ تو آپ کے اپنے مفسرین میں ہی آپ کی تفسیر میں یہ بیان کی ہیں جنہیں آپ اس رہی کہتے ہیں تو اصل جو معذرت آپ نے مانگنی ہے یا ان کی موسکی کرنی ہے وہ مفسرین سے مانگیں یا ان کے پیراؤں سے مانگیں ہم سے تو آپ تقاضی یہ بنتا ہی نہیں ہے شکریہ میں تو یہ ایڈ کروں گا کہ اس کی معذرت اصل میں شاہ صاحب کو کرنی چاہیے اس کی وجہ آپ داتا ہوں شاہ صاحب کا تعلق بریل بھی مقدبہ فکر سے ہے جو پاکستان میں بھاری اکسریت میں ہیں اور اس پاکستان میں یہ کتابیں چھپیں ہیں یہ تفاصیر چھپیں ہیں جن کے اردو ترجمے چھپیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے دوستوں کو دکھ لائے ہیں اگر ان کو یہ دیکھیں نا انبیاء کی اسمت کے رکھوالے بننے والے بریل ازراد اگر گاریوں کے شیشے توڑ سکتے ہیں جلسے جلوس کر سکتے ہیں تو ان تفاصیر کو چھپنا کیوں نہیں بند کروا سکتے وہاں پہ تو اس لیے ان معذرت حاصل میں شاہ صاحب کی طرف سے آنی جائیے کہ یہ دو بات دو صورتحال ہیں یا تو اس بات معذرت کریں کہ دیکھیں میں ان ساری تفاصیر کو برا سمجھتا ہوں اور میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ تفاصیر بات بریلوی نہیں مانتے وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کراتے اس لیے میں بارحال میں ان کو بند تو نہیں کروا سکتا چھپنا لیکن میں آپ کے سامنے معذرت کر لیتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں شاہ صاحب کو اس کے پر معذرت کرنی جائیے اس کے پر بھی غور کی پروگرام میں اشترانی ہوا کہ میں جیتنا اندر سے جذباتی فیل ہوا ہوں جتنا آت کے پروگرام میں مجھے دکھ اور مجھے ایک شدید مجھے کہتا نا کہ ذینی طور پہ مجھے افسوس اور میں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو کہ حالت ہوئی آج لیکن بارحال اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے ہم نے کوشش کی کہ شاہ صاحب کو اسلامی پیغام پوچھائیں شاہ صاحب کو اسلام کے طرف لے کے آئیں لیکن چونکہ شاہ صاحب اپنی زد پر فیل حال جو ہیں وہ ہٹ ترمی پر قائم ہیں تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ اور اس چیسوں کو اسلام کو سمجھ نے اور اس کو پنانے کی توفیق تا فرمائے آئندہ پروگرام تک کے لیے خاکسار کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک تک